اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنے ارادے سے وجود لکھا اپنے ارادے سے موت دے گا اور اپنی ہی ارادے سے ایک خواہ سمائے گا منہا خلقناکم تم ملپی سے بنائے گئے و کیا نعیدکم کسی میں لوٹائے جاؤ گئے ومنہا نخرجکم سارتا اخرى اور ایک دسا پھر دوبارہ اسی سے تم زندہ کیے جاؤ گئے جب آواز پڑے گی جس میں سارے رشتے ٹھوٹ جائیں گے تعلق ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے کا کوئی حال پوشنن شوڑ دے گا لیکن اللہ تعالی نے بتایا ہمیں نہیں پتا ہم کانچائے ہیں ہمیں نہیں پتا آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک لاکھ شوڑیس ہزار نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح فرمائی کہ تمہارے ساتھ آگے ایک زندگی ہاں بہت برا نظام پیش آنے والا ہے جس میں جو راضی کر کے اللہ کو پہنچا کامیاب جو نراض کر کے پہنچا وہ ناکام ہے ہمارا علم نے اس یہ سمجھاتا بتاتا ہے کہ جو دنیا میں عزت حاصل کر لے وہ کامیاب ہے جو وقت سے داہر حکومت تک پہن جائے تو ایسا اکٹھا کر لے وہ کامیاب ہے اور یہ بچارہ مزدیری کرتا ریڈی چلاتا گزا گاڑی کھینچتا ہوا مر جائے وہ ناکام ہے اس نے زندگی میں سے کچھ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کی آسمانی صبر ہے فَمَنْ ذُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْفِرَ الْجَنَّةَ فَقَدْ صَعْزِ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ ہمیشہ کامیاب ہے اور دنیا دھوتے کا گھر ہے اور وَمَنْ خَسَتْ مَلَازِينِهُ فَأَلَائِكَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنمَ مَخَالِبُونَ اور جو جہنم میں چلا گیا اور جس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ دوزخ میں چلا گیا یہ ناکام ہے کامیابی ناکامی کا میعار تصور ہمارا غلط ہے ہمارا ذہن صرف دنیا کے چار پیسے اور یہاں کے گھروں اور عزت کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت ذلت کامیابی ناکامی کامیار اور بتا رہے ہیں جنت میں جانے والا کامیاب ہے اور جہنم میں جانے والا ناکام ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَاجِينُهُ فَأَلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کی نیکیاں برگئیں وہ کامیاب فَمَنْ خَفَّتْ مَوَاجِينُهُ فَأَلَائِكَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنمَ مَقَالِبُونَ جس کی نیکیاں بھٹ گئیں وہ ناکام ہے قیامت کا دن پردے کھول دے گا دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے گناہوں کو چھپاتا ہے اور وہ دن اُس دن پردے کھولے جائیں گے کوئی مردگار نہیں کوئی طاقت نہیں یہ جہان توتے گا بنانے والے کی خبر ہے نہ ہم ہوں گے نہ آسمان نہ زمین وہ اللہ جو ابتدا سے پاک ہے جو انتہا سے پاک ہے جو اول ذات ہے جو آخر ذات ہے جو ظاہر ذات ہے جو باطن ذات ہے جو ہر چیز کے پہلے ہے وہ ہر چیز کے بعد ہے ہر چیز کے اوپر ہے ہر چیز کے درمیان وہ حائل ہے وہ تھا کچھ نہ تھا وہ رہے گا اور کچھ نہ رہے گا یہ کچھ بھی نہ تھا اللہ موجود ہے وہ قدیم بلا ابتدا ہے ایسا قدیم ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں وہ دائم بلا انتہا ہے وہ ایسا دائمی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں زمین آسمان توڑے گا یہ ٹھوٹیں گے جزا السماء انتسرت ویزا الکواقب انتسرت ویزا البحار فجرت ویزا القدور بعترت آسمان فتاہ تارے ٹوٹے سمندروں میں آگ لگی آ مندر بہ پڑے قبریں ٹوٹ گئیں جزا الشمس کوڑرت ویزا النجوم انتدرت ویزا الجبر سجرت ویزا العشار وقتلت ویزا البحوش خشرت ویزا البحار سجرت ویزا النفوس زوجت ویزا الموغودت سئلت بے ای ضم قتلت ویزا الصحف نشرت ویزا السماع کشفت ویزا الجحیم صغورت ویزا الجنة افلیفت علمت مقصم ما احوارت سورج بے نور ستارے بے نور فہار توٹ گئے جانور جنگلوں سے نکل کر ادھر کو آرہے اور اپنی پالتوں اونٹینا بھاگ کے ادھر کو جا رہی جانوروں سے مال سے مطاق سے بے خبر سمندروں میں آگ لگی آسمان لکھٹ دیا گیا جہنم کو قریب لائیا گیا جنت کو قریب لائیا گیا یہ وہ دن ہے جس دن کا ہم ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور اللہ بھی انتظار میں ہے کہ وہ دن آئے گا فرسکبو انی معاکم رقیب انتظرو اننا منتظرون تم نے انتظار کرو میں نے انتظار کرتا ہوں انہم یرونہو بریبا تم سمجھتے ہو دور ہے ونراہو قریبا میں سمجھتا ہوں قریب ہے یوم تکون السماع کا المہل وتکون الجبال کا لہل آسمان چھت جائے گا تہاڑ روی بن جائیں گے لا يسأل حمیم حمیمہ کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھے گا یہ بس سرونہم نظر تمائیں گے تریب نائیں گے یوم تکون جرم اس دن وہ پکڑا جائے گا جس کے لئے جہنم کا فاسعہ ہو جائے گا وہ پکار پکار سے کہے گا لو یستدی من عذاب یومی زندگنیہی اللہ میرے بچوں کو دوزت میں ڈال دے میرے بچالے وصاحبہ ہی وفی ہی میری بیدی کو دوزت میں ڈال دے مجھے بچالے میرے بھائیوں کو دوزت میں ڈال دے مجھے بچالے وصحیلتہ اللہ تووی ہی میرے خاندام کو دوزت میں ڈال دے میرے بچالے ومن فی الارض جمعہ ساری دنیا سے دوزت میں ڈال دے پر مجھے بچالے نا نا میرے بھائیو بڑا حیبت ناک دن ہے جو ساری ذنہ کے انسانوں پر چھا جانے والا ہے حل اتا کا حدیث الغاشیہ تمہیں کچھ پتا ہے اس دن کا جب ان تمہارے پر چھا جائے گا وجوہ یوم ایزن خاشیہ عاملت مواسدہ کچھ چہر کالے ویران تاریخ تسلا نارا حامیہ بڑی تیز آدمی وہ دھونی جائیں گے جلائے جائیں گے سفقہ نعیم آنیا درم تیز کھالتا پانی پھلایا جائے گا لیسا لہم تعامن اللہ من بریہ ان کے لئے سوائے کانتے دار جھائیوں کے کھانا نہیں ہوگا اس دن کو چہر کالے سیا کچھ چہر بڑے روشن وزنویوں ایزن نائمہ لسائیہا راضیہ کچھ چہر بڑے خوبصورت شمکتے دمکتے اپنی محنت پر آجی فی جنت نعالیہ ان کی جنت میں پہنچے لاقص موفیہا لاغیہ جس میں کسی قسم کی کوئی ان کو فضول چیز نہ ملے جی راحت نعمت کمال پر فی ہا عین جاریہ سروفیہ فیہا عین جاریہ فی ہا سرر مرسوعہ و اکباب موضوعہ و نمع سوسہ و زرابی مرسوسہ جن چشمے ہیں بہتے ہوئے سرر مرسوعہ ہیں سخت ہیں بچھے ہوئے اونچے اونچے سخت ہیں اور زرابی مرسوسہ ہیں اور وہاں گبے ہیں گاؤت پچی ہیں لگے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نظام یہ دو انجام قیامت تک انسانوں کو بتائیں ہیں وہ دن کچھ چہرے قبروں سے نکنیں گے کالے چہرے ہوں گے کچھ قبروں سے نکنیں گے سیسلیت و وجوہم و تسود و وجوہم مصرتم واحدا مستشرا کچھ جہرے بڑے رشن ہوں گے سشحال ہوں گے آباد ہوں گے مسترافل ہوں گے ہنسے ہوں گے لا یحظنهم الفضاء الاسبار جامت کے دن کی پریشانی ان کو نہیں درائے گی و تتلقاہم الملائکہ فرشتہ ان کا استقبال کریں گے حالا یومکم من لذیکن تم تو عدون اے اللہ کے نیک بندو یہ وہ دن ہے جزا و سزا کا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جو نافرمان ہوں گے ان کی پکار ہوگی ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھایا ہم کم اٹھا دئیے گئے اللہ کے نیک بندوں کا اعلان ہوگا یہ وہ دن ہے جس کا نبی نے وعدہ کیا تھا اور سچی خبر آئی تھی اور اللہ نے بتایا تھا اور اوپر سے یہ جہنم والوں نے کہا جہنم والوں نے کہا اللہ کا وعدہ آیا اللہ کا آسمان سے اعلان ہوگا علم آہد علیکم یا ونی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدد مبین وانعبدو ہی حضا صراف مستقیم اے میرے بندوں میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا وہ تمہارا دشمن ہے میری مان کے چلنا یہ سیدھا راستہ ہے لیکن آج تو کوئی رونا اور صبر کرنا برابر ہو جائے گا جزہنا ہم صبرنا مالنا من محش رو یا چک برابر ہے ادھر جہنم آ رہی ہے بردت الجحیم للغایی ادھر جنت آ رہی ہے اجلفت الجننت بالمتقیم ادھر جہنم تفور و تقاد و تمیز من الغیز ہے کہ وہ غصے سے پھکتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے چندھارتی ہے اس میں ساتھ حصے ہیں اوپر جہنم ہے نیچے ختمہ ہے اس کے نیچے لوا ہے اس کے نیچے سعیر ہے اس کے نیچے سقر ہے اس کے نیچے جہین ہے سب سے نیچے حاویہ ہے حاویہ میں منافقین ڈالے جائیں گے جہین میں مشرقین ڈالے جائیں گے سقر میں ستاروں کے پجاری سعیر میں سورت چاند کے پجاری اور لغا میں یہودی ختمہ میں عیسائی اور جہنم میں وہ مسلمان جو گناہی کبیرہ کرتے کرتے سعیر کیے بغیر مر گئے انہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ نے قرآن کی آیات میں جہنم کی حضت کو دام کیا ہے کہ جب وہ بھڑکے گی انہا ترمی بشارن تل قفرت انہو جمالتن سفر اس کی ایک چنگاری بڑے بڑے محل کے برابر ہوگی اس کا ایک انگارہ سات زمین کے برابر ہے اس کا پانی کا ایک کطرہ ساتوں زمینوں کے پانیوں کو کڑوا کر دے زمین کو کڑوا کر دے پھلوں کو کڑوا کر دے سائے اور سرزے کو ختم کر دے ایک کطرہ اور یہ پل آیا جائے گا دول کے دول ان کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ کو نراج کیا یہ دو طبقے ہیں ایک کالے اٹھ رہے ایک خوبصورت اٹھ رہے ایک سیدھے ہاتھ میں تک کتاب ہے وہ کہتا ہاں او مقرعو کتابیا آؤ میری کتاب پڑو مجھے میرے رب نے کامیاب کیا ایک کے الٹھے ہاتھ میں کتاب ہے وہ کہتا یا لی تنی لم او تا کتابیا ہائے میری کتاب میرے ہاتھ میں نہ آتی ولم ادر ما حسابیا مجھے کیا پتا تھا میرا سارا ہی حساب ہو جائے گا یا لی تہا کانت القابیہ ہائے موت مجھے مار دیتی میں مر کے مر جاتا کبھی نہ اٹھتا لیکن اب پوٹ گئے ایک کی پکار ہے آؤ دیکھو ایک کی پکار ہے ہائے مجھے چون دے دیا گیا ایک کو جہنین کا لباس پینایا جا رہا ہے سرابی لہم من خطران تارکول کا شلوار خطیعت لہم سیاب من نار اور آگ کیا کرتا اور تغشا وجوہ من نار آگ کی ٹوپی ایک کا لباس پی ہے ایک کا لباس پینا ہے کہ یحلون فیہا من اطالر من زہر سونی کے کندن ویلبسون سیاب ان خبرہ اور سبز رنگ کا ریشمی لباس ہے مستقین فیہا علی الارائف ان کے لئے تخت بچھائے گئے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لباس آگ کا یہ لباس ریشم کا یہ خوبصورت شمکتے یہ بدسورت کالے ان کو جہنم کی طرف لے جایا گیا تو نسوک المجرمین الى جہنم ان کی زبان نکی ہوئی ہوگی کہ آس کی شدت سے عامین و بکمن و ثمہ یہ انگے ہو جائیں گے یہ بہرے ہو جائیں گے یہ دونگے ہو جائیں گے وَنَا شَوْمَا نَخْشْرُ الْمُتَّقِينَ الْرَحْمَانِ وَسْفَرْ نِك آدمیوں کو جنت کی طرف سواریوں کو جتھا کے زیور پہنا کے کفڑ پہنا کے پاج پہنا کے اور جنت کے لئے سجا کے اور جنت کے لئے مزین کر کے اللہ کا نیک بندوں اللہ کا نیک بندوں کا وفت ہے یہ جنت کو جا رہا یہ جہنم کو جا رہا یہ جہنم کو جا رہے ہیں تو سرشتے گفیٹ کے جا رہے ہیں اور یہ جنت کو جا رہے ہیں تو سرشتے استقبال کو آ رہے ہیں یہ جہنم پر آتے ہیں تو سوچہت آج کا عزا جا ہوا سوچہت عبوا بوہا ان کے لئے جہنم کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے داروغے کہتے ہیں اَلَمْ يَا تَكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَا تَرَبِّكُمْ وَعْلُمْ وَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَالَ اَلَمْ يَا تَكُمْ نَزِيرُ تَي آیا تھا قَالُو بَلَا آیَا تو ساتھر کیا فَتَذَّبْنَا وَقُولْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْ تَمْ لِلَّا سے بَلَا لِمْ كَبِيرِ اَمْنَا ایسَئی مولین کی باتیں دوگا دیتھا جائے گا سرابہو ہے اب دوستہ آپ کو چکھنا پڑے گا سوچہت عبوا بوہا وہ جا رہے ہیں جہنم ان کو لے رہی ہے ان کے لئے اعلان ہوگا دستر بشاؤ کس چیز کا لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمِ وَنِحَار انواروں کو کتھا کر کے چار پائی بناو اوپر دستر بشاؤ کس کا مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش آپ کی چادر کا دستر ان کے اوپر لگا دو ان کے لئے کمرے بناو کس چیز کے نارن احاق ابن سرادتوہا آج کے دیواروں کی کمرے بنا دو اور لگاؤ فِي عَمَدِ الْمَدْدَدَ آج کے سطون کی دیواریں آج کی چھت آج کا بکر آج کی مسہریاں اور آج ہی ان کا کھانا ہے وہی ان کا پینہ ہے اور ان کے لئے کوئی راحت نہیں ہے هُمْ لَسْتَلْخُونَ فِيهَا وہ چیختے ہیں وہ چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سرشتوں سے کیسے ہیں کہ اپنے رب سے کہو چھوڑا سا عذاب چھوڑا کر لیں جواب آسا ہے اَوَلَمْ تَتُسَاسِتُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سُنِّ بَتَانَيْوَلَا تُلْآیَتَ قَالُوا بَلَا ہا آئے کے پھر کیا کہا ٹھُکرہ دیا تو ٹھیک ہے سرچکھو کہیں گے مانتے نہیں بڑا سرشتہ جمندن کا مالک ہے اے مالک اے مالک اے مالک ہزار سال کو پاریں گے مالک 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 ہزار سال کے بعد کہے گا چوابات ہے کہیں گے اَوَلَيْنَا رَبُّكُمْ اپنے رب سے فرحہنے موت دے دے ختم کر دے وہ کہیں گے اِنَّكُمْ مَا تِسُونَ مَا نَا مَا مَا تَنِي اَوْهُمِشَا رِحْنَا ہے لَقَدْ جَئِنَاكُمْ بِالْحَقِّ اَوَلَا تِنَّا اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ تَعْرِهُونَ سُمْهَرِ قَاسَ اللَّسِ بَعْتَئِ اَوْهُمِنَا تُقْرَادِي اب کیا کریں کہیں گے اللہ سے مانگو رَبَّنَا 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 ہزاروں برس کجھر جائیں گے رَبَّنَا ہزاروں سال کے بعد جواب آئے گا اب کیا کیسے ہو سَعِلِ غَلَبَتَ عَلَيْنَا شَكْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمٌ بَالْلِينَ بدبختی غالب آگئی نا سرمانی کر گئے ماش کر گئے عیندانی کر گئے جواب آئے گا اِخْتَوْ فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ اپنی بقواس بَن کر دو اور مجھ سے بات مت کرو تُمیں دنیا میں محلت دی گئی اَوَلَمْ مَعَمِّرْكُمْ مَا يَتَغَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَغَكَّرُ وَجَاءَكُمْ نَذِيرُ تُمیں دنیا میں اتنی زندگی دی تھی کہ توبہ بھی کر سکتے تھے عمل بھی کر سکتے تھے نہیں کیا خبر بار کوئی بات نہ کرے جہنم کے داروغہ کو اعلان ہوگا دو جب کا دروازے کو تعلی لگا دو نہ اندر سے کوئی باہر آئے نہ باہر سے کوئی اندر جائے وَلَهُمْ تِيهَا زَفِيرٌ مَشَهِقُ خَالِجِنَ فِيهَا مَا دَعْمَةِ السَّمَابَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَعَرَبُتْ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدْ ان کے لیے ہمیشہ تَسْشِسْمَا چِلَانَا آپے چنگاری ہاتھ سے رکھ کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ جسم کیسے تڑکتا نہ چلتا ہے پورا وجود جہنم کی آدم لگ جائے کیا ہوگا میرے بھائیوں اتنے بڑے انجام سے اتنے بڑے انجام سے غاصل ہو کے چلنا اور مست ہو کے چلنا انسانی عقل کا تقاضہ نہیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اے لِوَ تمہارا رب تمہیں دراتا ہے وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تمہیں اپنے آپ سے درات وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ بِهِ عبادہ یہ وہ عذاب تمہارا رب تمہیں دراتا ہے سَفَرُّوِ اللَّهُ اِلَّكُمْ مِّنْهُ نَظِيرٌ مُدِينَ اے لوگو اپنے رب کی طرف دوڑو اپنے رب کی طرف دوڑو کہیں جائے پناہ میں اچھلائے اللہ کے ذات میں کہیں جائے پناہ میں اچھلائے اللہ کے سائے تلے کہیں جائے پناہ میں سواج کے طبوں میں سر رکھنے کے کہیں کوئی پناہ میں سواج توبہ کرنے کے کہیں کوئی راستہ نہیں چھلا اس کے در پہ سر جھکانے کے اے روائے ہم توبہ کریں اللہ کے وقت سے ہاں کامیاب ہو گیا اللہ کو راضی کر کے پہنچا ان کے لئے دوسرا نظام آ رہا ہے ان کے لئے اور نقشہ قائم ہو رہا ہے پہنا ہو گا ہی جنت کے لباس سونے کے کنگن جنت کا جولہ سر تو جنت کا تاج ہے جس کا سب سے چھوٹا موچی مشرق اور مغرب کو چنکاتا ہے یا جب جب اس کا جنت کا اعلان ہو گا کہ یہ کامیاب ہے تو اس کا قد یوں بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہاں تک یہ ایک سو دیوز فٹ بجا کے اس کا قد تھوڑا ہو جائے گا لمگائی میں ایک سو دیوز فٹ اور چوڑائی میں چودہ فٹ ہو جائے گا چھاتی چودہ فٹ چوڑی ہو جائے گی تقریبا قد ایک سو دیوز فٹ ہو جائے گا کچھ زیادہ چودہ سے کچھ زیادہ ایک سو دیوز سے کچھ زیادہ آدم علیہ السلام کا قد یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دعوت علیہ السلام کی زبان عیوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے چھے نبیوں کی صرفیں قد آدم آمد و آدم آدم علیہ السلام کا قدر حسن یوسف یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جنہیں لے کر عورتوں نے پھل کی بڑے ہاتھ کافیے تھے اور انہوں ہاتھ کتنی کا ہوش نہیں رہا تھا انہوں نے حسن کا جلوہ دیکھ کر اور جنت کا ہر جنتی ہزاروں حسن یوسف لے کر جنت میں جائے گا ایوب علیہ السلام کا دل ہے دعوت علیہ السلام کی زبان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں یوسف علیہ عمر ہے چمک تو روشن چہرے سر کے بال غنگریہ لے ہوں گے چہرے سے داری غائب ہو جائے گی جسم سے بال غائب ہو جائیں گے سر کے بال یو بال اور یو بال باقی سارا جسم شیشے کی طرح پاس چمکتا ہوگا جس کی طاقت کمال جوانی کمال صحت کمال راحت کمال کی اکراندہ ارجاؤ حشر والوں کو برنیاب یم سیدو الہ اہل ہی مصرورہ میدان حشر کو واپس آ رہا لوگوں کو بتاتا آ رہا ہا او مطرعو کتابیا میری کتاب کرو میرے خالق میرے مالک نے مجھے کامیاز کر دیا اب یہ بھی جماعت بنی ان کو لے جایا گیا شیخ اللہین اتقو ربہم یلو جنت زمرہ یا پول فرحب کو چلے آپ اپنے چلے وہ جب چلے تھے تیرے گسرے کو گالیاں دیتے جا رہے تھے یاک فر بازہم ببازن ویلعن بازہم بازا تیری بدماشی نے مجھے برباد کیا تیری وجہ سے میں نے انہاں فرمانے کی تیری ایمان کے میں دوزخ میں جارا کہے گا تیری ایمان کے میں دوزخ میں جارا تیرو پر لانت لڑتے جارے اور بھاگتے جارے اور یہ جارہی ہیں وصد بن کے استقوالیہ ہے پل سرات سے گزرتے ہیں بعض ایسے عالی شان ایمان والے ہوں گے جب وہ پل سرات سے گزریں گے تو جہنم کی آب ہاتھ جوڑے گی اللہ کے واسطے جلدی سے گزر جا پلی مجھے چھنڈا کر دیا جز جز فقط اچھا اموروں کا لہبی اے ایمان والے جلدی گزر تیرے ایمان میں مجھے چھنڈا کر دیا ہے اور مجھے چھنڈا انہی کا حکم نہیں ہے میں جہنم منات فرمانوں کے لئے سیار کے گئی ہوں انہ جہنم قانت مرسابا لطاغین مآبا لاغتین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا اللہ حمیل وغساقا جزاقا لفاقا اللہ کا اعلان ہے وہ جہنم قیار ہے یہ گزرتے ہیں آگے جاتے ہیں سواریاں کھڑی ہیں سوار ہوتے ہیں وہ سواریاں ان کو لے کے اڑتی ہیں ان کے قدم کے تاک ان کی نظر کی انتہا پر ہوتی ہے جہاں نظر دیکھتی ہے وہاں ان کا قدم پڑتا ہے سری جنت کے دروازے پر آتے ہیں سارے انبیاء سے دیتین شہدہ پہنچتے ہیں دروازے پر دو چشمی ہیں ایک سے پانی کلایا جائے گا پیس کا پاکانہ ختم سینے کا غصہ انتقام آدھ بغض عداوت حسد ختم اندر کی غلازت ختم پھر وہ پانی پیٹ میں جائے گا پھر وہ پانی پیٹ میں جائے گا پھر وہ پاکانہ ختم پھر شاب ختم دوسرے سے وضع کروائیں گے تو چہرے پر جوانی کی لہر آئے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کروہوں اور وہ سال کے بعد بھی چہرہ پھر وہ تازہ رہے گا اندر سے پاک باہر سے پاک پھر جنت کے دروازے پر سونے کی پختیاں ہیں ان میں یاکوت کے کندن ہیں ان کو ایسا ایسے بجائیں گے یہ جنت کی دھنٹی ہے ان کو بجانے سے ایک موسیقی کی آواز نکلے گی حضرت علی سے حضور نے سرمایا اے علی کاش تو وہ آواز سنی جب وہ موسیقی کا سور نکلے گا ساری جنتی مگویجے کی آواز جنت کی ہورنس خوشی سے پاگل ہو کر کہیں گی ہمارے دھر والے آگئے جن کا ہمیں انتظار تھا وہ آگئے جنت کو سجایا جائے دروازے کو کھولا جائے موقعوں کو بھیجا جائے ہمارے گھر والوں کو لے کے آئیں اس اسنا میں ایمان والی عورتوں کو پہلے داخل کر دیا جائے گا تو وہ بھی جنت کے زور پہن کر مزین ہو کر اپنے ایمان والے دھر والوں کا استقبال کریں پھر ساری جنت پر قطار لگی ہے اعلان انتظار کب کھولے دروازہ کب کھولے دروازہ کھلتائی ہی اے ابا جان آدم دروازہ کھلوا سارے جنت ہی کہیں گے دروازہ کھلوا آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے نکلوایا میں چیزے کھلوا جبرہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نیسا علیہ السلام کہیں گے آج کوئی نبی نہیں کھلوا سکتا جاؤ سید القونین کے پاس یا خاتم الانبیاء کے پاس نبی عربی کے پاس جاؤ مدنی مکھی حاشمی عربی قرشی کے پاس جاؤ وہ آج دروازہ کھل رہے گا اس کے بغیر نہیں کھل سکتا سارے جنت ہی حاضر یا رسول اللہ یا خاتم الانبیاء یا حبیب اللہ یا نبی اللہ جنت کا دروازہ کھلوا ہائیں گے ہاں میں کھلوا ہوں گا سجد میں سر رکھا آسمان سے نبائی سلطوتا ارطاراست سلطوتا میرا حبیب سر اٹھا مانچا مانتا ہے اے اللہ دروازہ کھول فرمایا چل تیرے بغیر کھل نہیں سکتا تو نہ جائے تو کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا تیری امت نہ جائے تو کوئی امت نہیں جا سکتی جنت کی سواری آ رہی ہے آپ کے لئے وہ بٹھائی جا رہی ہے آپ اس کے درستے ہیں سواری کھڑی ہوتی ہے اس کی لگام بیچے گرسی ہے اے سارا مجمع کی نظر اس کی ہے اس لگام کو پکڑنی کے لئے کون سش قسمت ہے جو نبی کا ڈرائیور بن کر نبی کا صائف بن کر نبی کا پوچھوان بن کر وہ نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سب کی نظریں اٹھنی ہیں دل ڈھڑک رہے ہیں نگاہیں نگی ہنی ہیں جس سے اعلان ہوتا ہے دلال حضرشی کو باہر لائے جا ونہ عربی کو دیکھا جائے نہ سید دیکھا جائے نہ قرشی اور پتان دیکھا جائے نہ بلوچ اور پنجابی دیکھا جائے نہ سردار اور وزیر دیکھا جائے وہاں تو میرے نبی کا سکہ دیکھا جائے دلال کے جل سے بہت مضبوطی سے لگا ہوا تھا دلال کو بلایا اپنے حبید کی سواری کی لگام پکڑ رہی اور آپ نے فرمایا کہ میں ہوں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو خد خد آنے والا اندر سے آواز آئے گی کون آپ فرمائیں گی محمد الرسول اللہ وہ اندر سے بولے گا یا رسول اللہ میں جنت کا داروگا رضوان ہوں انتظار میں ہوں آپ کے رب کا ارشاد ہے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا حبید نہ آئے جائے ہم آپ کے انتظار میں ہیں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے حبید کے لئے تم نے خود اُس کے کھولنا ہے میں آج کا کسی کے لئے نہیں اٹھا میں اندر کسی کے لئے اٹھوں گا حضرت تیرے ذوان دروازہ کھول رہے ہیں اللہ کا حبید جا رہا ہے دلال ساتھ ہیں اور فرمایا میرے ساتھ میری امت کے فقراء مساکین میرے ساتھ پہلے داخل ہوں آگے جاتے ہیں ادھر فرشتوں نے کہا تھا نمیاتے کم نظیرے بدوقت تم نے سمجھانے والا کوئی نہیں آیا ادھر فرشتہ لامن علیکم پھر تم فدلوہا خالدی آپ سے شرمتی ہو اب پاک ہو گئے آئیے چلیو اللہ کا مہمان خانہ اللہ میں ازبان ہاتھ مہمان اللہ دینے والا ہاتھ لینے والے اللہ پھلانے والا آپ لے اللہ پھلانے والا آپ دینے والے اللہ پہنانے والا آپ پہنے والے اللہ تعالی دینے والا آپ لینے والے یہ سارے کا سارا نظام آئیے چلیو داخل ہو جائیے وہ جنت پہ نگاہ پڑے گی کہاں گار مٹی کے گھر کہاں پچی پچی سڑکے کہاں خوشک پہاہ اور کہاں جنت کی سونی کی زمین اور زافران کی تھا اور مشک اور انبر کا شرط اور سانے چاندی کی پائلوں کی سڑکیں موٹیوں کی سڑکیں یاکوب کی سڑکیں زمرت کی سڑکیں چمکتے دمکتے غلام چھت چاپ و چوبند ملکانوں میں موٹی پروہ ہوئے اور جنت کی سواریاں برک رسکار جن کے سوز پر ہل رہے اپنے مالکوں کو اچھا کر لیجانی کے لیے حرادی اپنی سلاری پہ آتا ہے اور پھر اپنے اپنے چھتانی کی طرف تو چلتا ہے اوپر گیلے شربات کے لیے بڑا عالی مقام ہے جو چل سے چل ہے راستے کے مقام آتے ہیں سفید موٹیوں کا محل ہے ان کو اتارا جاتا ہے استقبال کے لیے جنت کی حوریں آتی ہیں ان کے لیے اترنے لگتا ہے سرشتہ خوشتہ ہے کیا کر رہے ہیں کیسا یہاں اترتا ہوں وہ کہیں گے نہیں آپ کا مقام آگے ہے یہ بھی آپ کا ہے اس سے اور اتر جاتے ہیں تو سونے کا محل ہے اس کے اندر کے حوریں پہلے والی سے خوبصورت پھر اترنا چاہتا ہے پھر عرب کی آیاتا ہے آتی کا ہے اور آپ کا مقام اس سے بھی آگے ہے پھر اور اتر جاتا ہے تو سرشی عقود کا محل ہے سونے کے برج ہیں موٹیوں کے برج ہیں غافران کی خاص ہے اللہ کا عرش چھتہ ہے نہر شہد کی نیچے دہر ہی ہے دورش کی نہر ہے شراب کی نہر ہے پانی کی نہر ہے ایک کنارہ موٹی ہے ایک کنارہ یاکوت ہے دو چشمیں ہیں بہتے ہوئے دو چشمیں ہیں افتے ہوئے پریلے چہتے ہوئے اور سائے ہیں لنبے لنبے خل ہیں تہبتہ اور سائے ہیں بہت گہرا اور غلاطہ اثنان مضاہان مطان عینان سجلیان عینان نبا خطان اور مطفیون علا خوش بطائمہ من استبرق و جن جنت نبان پشت جھکے ہوئے پھل لٹکے ہوئے پکے ہوئے سائے لنبے لنبے پانی بہتے بہتے فرندے اڑتے ہوئے چہچہاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے سوال کرتے ہمیں کھائیں گے آقا ہم حاضر ہیں ہمیں کھانا پسند فرمائیں گے ہم حاضر ہیں جانور پرندوں کی دور لگ رہی کہ ہمارا آقا ہمیں کھالے آقا ہمیں کھالے وہ قرار آ گیا نیشے نہرے میں رہی اوپر پھل جھکے ہوئے دائیں دائیں نہروں کے اور باغات کے جان ہیں اور ادھر اور ادھر سوہین حاضرات و تر لم یکمی سوہن قبلہم بلا جان ایسی خوبصورت دینیا اور پھر آنسی جھکائی ہوں میں انسان میں چھوا نجن میں چھوا کاننہن یاقوت والمرجان وہ اس طرح جسے یاقوت والمرجان کا پتھر ہوتا ہے خیرات ان حسان بڑے خوبصورت بڑے اخلاق والی اور مقصورات ان کے لقیام جس خیمی میں دیتی ہیں بڑے انتظار کے ساتھ اور اور جو وہ آئیں گے محبت میں کامل ہے حسن میں کامل ہے پاکوزی میں کامل ہے جوانی میں کامل ہے لطاست میں کامل ہے حسن ایسا کامل ہے چالیس سال دیکھتا رہے گا اللہ کو قسم نظر یوں بن نہیں کر سکے چالیس سال چالیس سال چالیس سال میں زندگی بیٹھ جاتی ہے صرف اس کو چالیس سال دیکھنے کے لئے چاہیے پیشنے کے لئے اور معانکہ جب کرے گا تو ستر ورس گلے لگا کے کھڑا ہو رہا ہے اسی کی لذت میں گم ہے محب ہے مقیرعان کو احداغن مقدار عمرہی من الدنیا میں آپ کو اللہ کے حدیب کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ان میں اس سے معانکہ کرے گا جتنی دنیا کی عمر عمر آپ نے بتای ساتھ اور ستر ورس یہ وہ جمال ہے جو اللہ نے مخشا ہے یہ وہ حسن ہے جو اللہ سالہ نے دیا ہے جس کو زوال نہیں جو ہمیشہ کا ہے جو باقی رہنے والا ہے ان کا ملک نغمہ ہے ساتھ سمندر میں چھوگ ڈالے تو نوچھے کر دیں جب وہ نغمہ بولے گی جب اللہ کا کلام سئے گی جب جنت کا جیت گائے گی تو اس کے بول کیا مٹھا سوگی کیا گھنٹیاں بنیں گی کیا وہ جلترنگ ہوگی جو ساری جنت کو محب کر لے گی ساری جنت پر مستیف آ جائے گی میرے بھائیو دنیا کی گارے مٹی کی عورتوں کے پیچھے زندگی برباد کر دیں میرے بھائیو ان عورتوں کا شوق جن کا اللہ شوق دلا رہا دنیا کے گھروں کے پیچھے برباد کر دیا ان گھروں کا شوق جن کا شوق اللہ پاک دلا رہا یہ جوانی مٹ جائے گی یہ گھر توت جائیں گے یہ گھروں گے بکھر جائیں گے یہ حسن بھل جائے گا یہ زندگی موت سے بدل جائے گی یہ صدار دوال کی عورتوں کی نیچے دفن ہو جائے گا یہ زندگی نقشہ توت جائے گا اور وہ باقی گھر ہے ہمیشہ کا گھر ہے عبدالعباد کا گھر ہے دہتی ہوئی جہریں ہیں چلتے ہوئے چشمیں ہیں رنگ آرنگ کی نیمتیں ہیں پھر یہ کیا ہیں یہ تو توٹ کا سامان ہے اور جنت کی حور شہرت کا سامان ہے اس سے اعلی نعمت ہے کہ نبیوں کا ساتھ ہے اس سے اعلی نعمت ہے کہ محمد الرسول اللہ کا دنبر بیدار ہے صبح بیدار شام بیدار محمد مصطفیٰ کا دکھر خان ہے اور آپ کا آپ کا مقام ہے جہاں ساری امت موجود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی ہو اور میں زبان ہو ہمارے جیسے گندے کھانے والے ہوں پینے والے ہوں اثر نعمت تو یہ نعمت ہے پھر اس سے بڑی نعمت ہے جب اللہ اپنی دربار میں بلا رہا ہے پجنت والے کشان کشان چیسے چلے آ رہے ہیں میدان مدید کو سجایا جا رہا ہے لیکن شدر پاکستان آ رہے ہیں تو کیا جا کل کل کے پرسو کتنے وہ اسواب اور انتظام کی جا رہے تھے اللہ آ رہی ہیں اپنے بندوں کو اپنا دیدار پر آنے جنب سجائی جا رہی میدان مدید کو سجایا جا رہا فرشتوں کی سفن بان رہی جنب کی ہونے آنکھیں کھڑی ہو رہی خسووں کی دھونی چھوڑی جا رہی ہوایں مست ہو کے چلے رہی تریندے آ کے کتھے ہو رہی ہیں میرے جھینے جھینے چل رہی ہیں اور جنت والے جنت کے سارے میدان میں کتھے ہو رہی ہیں نبی اپنے چھتانوں پر سجدیتین شہدہ اپنے اپنے مقامات پر کتنے میں اللہ کی آواز اللہ کا اعلان میرے بندے آئے پہلے کھانا تو کھلاؤ کھانے کھائے گئے پھر پانی تو کھلاؤ پھر پھال تو کھلاؤ پھل کھلائے گئے پھر کہیں گے کپڑے تو پہناؤ پھر کھلائے گئے پھر کہیں گے خوشبو تو لگاؤ پھر خوشبو لگائی گئی پھر اللہ کا اعلی سرشتہ اعلان کرے گا اے اللہ کے بندوں اللہ کے وعدے پورے ہو گئے کہیں گے یہاں پورے ہو گئے تو کہیں گے ایک وعدہ باقی ہے پورا ہونے والا ہے کہیں گے کونسا وعدہ ہے جو باقی ہے جو بھی پورا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا میرے بندوں آج تک میں نے تمہیں اپنے آپ سے شفائے رکھا آج میں اپنا دودار تمہیں کرانا چاہتا ہوں یا رضوان ارسل خج ببینی ببین عبادی و زباری اے رضوان یہ میرے بندے آئے میرے فرمان برغام میرے مطع میرے عبادت گزار مجھ سے کرنے والے مجھ سے محبت کرنے والے میرے لئے گھر چھوڑنے والے میرے لئے مرمحنے والے میرے لئے راتوں کو جارنے والے میرے لئے مال لکانے والے میرے لئے جذبات کو رن کرنے والے میرے لئے سب کچھ لگانے والے پردے ہٹا جائے یہ مجھے جی بھر کے دیکھنے ستر ہزار نور کے پردے ہیں یہ اچھ کے جائیں گے کھل کے جائیں گے نظریں اچھ جائیں گی آنکھیں پت جائیں گی دن کی بھرکن بند ہونے کو ہوگی آنکھوں کے چکتے کی بند جائے گی سانت رکھ جائے گا جنت پہ سانتا چھا جائے گا اور سرشتوں کا دم خوشک ہو جائے گا کہ اچانک ستر ہزار پردوں کے پیچے سے اللہ اپنے سارے حصم جمال کے ساتھ سامنے کہے گا سلام علم رب الرحیم تو اب اے مندوزن کیسا اسے ذکری دور لگاؤ میرے بھائیوں یہ کیا دور ہے کہ میں ایم پی اے بن جاؤں میں صدر بن جاؤں میں وزیر بن جاؤں میں تاجر بن جاؤں میں داکھر بن جاؤں میں داکھر بن جاؤں میرا بھر آلی شان ہو جائے میری گاڑی آلہ ہو جائے یہ کیا باتیں ہیں جس کے مقدر میں ان کو مل جائیں گی جس کے مقدر میں اس کے پاس آ جائیں گی دور یہ لگاؤ کہ اس دن اللہ مجھ سے کلام کرے اللہ مرہ نام لے میرا نام لے کہ مجھ سے بات کرے میرا بندہ کیا حال ہے اور علیف نے کہا ہے مامن کم من احد اللہ سو حاضر ہو رب ہو محاضرہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نام لے احال پوچھے گا ایک بات بتاؤں ایوہ الاسلام کا کل میں نے بتایا تھا آیت بیمار سے سہارہ برس جسم ختم ہو گیا گل گیا جب اللہ نے جوانی لے دی صحت لے دی ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں فرمانے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے تھے توبہ توبہ وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا اللہ ارخ سے رضانہ پوچھتا تھا ایوب کے رفعہ آل ہے اس پوچھ میں یہ لذت تھی تم کیا جانو نہ جوانی میں ہے نہ عورت میں ہے نہ دولت میں ہے اچھا آبات اندازہ فرمائیں پردے ہٹ چکے جنت کا میدان مزید ہے موت بھاپ گئے بڑاپا چلا گیا کمائیوں کے غم چھوٹ گئے مسیحتوں کے بادل چھت گئے اور ہر تکلیف دور ہو گئی جوانی کامل صحت کامل محبت کامل حسن کامل جمال کامل جلال کامل اور اللہ کا دربار کامل پھر اللہ دیکھ رہا ہو آپ اللہ کو دیکھ رہی ہو پھر اللہ کہت تیرا کیا حال ہے یہ ایک لاکھ شاہدیس ہزار نبی کی دعوت ہے کہہ لوگو جنت کی دعوت لگاؤ فَا اللہ کے حدود اطلبو الجنت جہد رک جہدکم وَهْرَوْ بِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ فَإِنَّ الْجَنَّتَ لَا يَنَا مُطَالِبُهَا وَإِنَّ الْنَّارَ لَا يَنَا مُحَارِبُهَا وَإِنَّ الْجَنَّتَ الْيَوْمَ مَحْفُفَةٌ بِالْمَقَارِحِ وَإِنَّ الْجُنْيَا مَحْفُفَةٌ بِالْشَّهُوَاتِ وَالْلَبَّاتِ فُلَا فُلَا فُلْهِيَنَّكُمْ عَنِي لَا فَرْفِيَوْقَ مَا فَالِ اے لوگو اللہ کے حدیب کو فرمان جنت کی دور لگاؤ جتنا زور ہے دوزت سے بھاگو جتنا زور ہے جنت کا چہنے والا سوتا نہیں دوزت سے درنے والا قافل ہوتا نہیں جنت آج مسیبتوں میں چھپی ہوئی ہے جہنم لذتوں میں دوبی ہوئی ہے دیکھو دیکھو کہیں دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اللہ کی جنت کو نہ بھول جانا ہاں ہاں یہ جب سب کچھ مل جائے گا رس سے آلہ چیز سنو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی حر رضیتوں میرے بندوں خوشت ہو اللہ اللہ خوشت ہو کیا حال ہے خوشت ہو کیا اللہ کون خوشت ہو اگر آتیتنا ما لم توتے احدا من خلق ہے تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا کچھا افلا آراتوکم افضل من ذالکم تم اس سے آلہ چیز نو اس سے آلہ چیز یا ایشی نفضل من ذالکم یا اللہ اس سے آلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَحِلُّا عَلَيْكُمْ رَضُوَانِوْا صَلَا عَفْتَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدَا آج میں تم سے راضی ہوں کبھی نہ رہوں یہ جنت سے بھی آلہ چیز ہے کہ رضا کے فرمائے ملے گئے اے میرے بھائیو آج سجدوں کی قبر کر لیں اللہ تعالیٰ تو جب دیکھیں گے کہیں گے اللہ تو ایسے حُسن جمال والا ایسے جاہو جلال والا وہاں تجھے محبوب بنائیں گے تجھے محبوب بنائیں گے سارے خود توڑیں گے اور تجھے بھی سب کو سمجھ کے تیرے اوپر مرمت نہ سکیں اپنی دکانوں سے بتوں کو دل سے نکال کے ٹھینک دو اور نوکریوں کے بتوں کو توڑ دو اور ذراعت اور تیجارت کے بت کی پوجہ سے آج شیبہ کر لیں اے مرمت تو پہلے بھی تو بعد بھی تو اوکر بھی تو دائیں بھی تو بائیں بھی تو آلے بھی تو ایشبتوا اینما تغلو فطم نجھے اللہ جیدر جو توجر اللہ یمعہ سمرین معیاتنا في آفاق وفی انفسهم خطا يتبین لهم انہو الحق ماتنواتنی بشانی دکانوزا يسد من فضا جلواشا وحق ذات حال حال راضی ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے ہم نے تو دنیا میں تیری قدر ہی نہ کی ایک سجدے کی تو اجازت دے تو جو سجدہ کریں صلی اللہ علیہ فرمائیں گے سبحان اللہ اب تو تم میرے مہمان ہو مہمان کو بھی کوئی تکلیف دیتا ہے میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں آپ میرے جیسے انسان ہیں آپ کی غرض گوارہ کرے گی کہ میں اپنی روٹی میں خود کھوں فقیر سے فقیر بھی اپنی جاہ بھی لے کے آ جائے گا بغیر جوز کیا تاوہ لے کے آ جائے گا کہ مہمان کی روٹی میں نہیں کھلانی فرمائیں گے سخی باکشاہ کہہ گا بھائی میرے بندوں تم میرے مہمان میں تمہارا میرے زبان قد رفعت انکم معونت السجود میں نے تمہارے ختم کرتے بس آپ جاؤ کلو وشربو حنیع فما اصلفتم فالایام الخالیہ جو تم نے پہلے دنیا میں مجھے مہنت کا قراضی کیا اسی کا قلعہ اور بدلہ ہے جاؤ پوری دنیاں کے انسان اس رخ پہ جندگی نہیں گزار رہے ایک لاکھ چاہدیس ہزار نبیوں کی یہ مہنت تھی کہ انسانوں کو اس رخ پہ لائے جائے جنت کا رخ خائم ہو جائے گا تو دنیاں کی لگائیں ختم ہو جائیں گے جنت کی دور میں محبت پہل ہوتی ہے دنیاں کی دور میں نفرت پہل ہوتی ہے دنیاں تھوڑی ہے لینے والے زیادہ ہیں لگائی ہوگی جنت بہت جاگا لینے والے بہت تھوڑے کوئی لگائی نہیں کوئی لگائی رابتہ تنگ ہو تو سکتی ہے رابتہ تنگ ہو تو سکتی ہے اور اگر چھوڑکی پورا میدان ہو تو وہاں کا کیا پہلے گی جنت کا میدان لمبا ہے ادھر بلوک دورے پتھان سے نہیں لڑے گا پتھان دورے بلوک سے نہیں لڑے گا پنجابی دورے تو سنجھے سے نہیں لڑے گا سنجھے دورے بھی ہوگی دنیا کے لئے دورے میں آگ تو دوسرے کو کھائیں گے دوسرے کے گلے کے چھوڑی پھریں گے دنیا کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی محنت کہ بھائیو جنت کی دور لگاؤ جنت کو سام میں رکھو اللہ کو سام میں رکھو اور حضور صلی اللہ سلم پر لوگوں کو اللہ کا پارف کرانا اور اللہ کی جنت پارف کرانا جہنم بتانا تقوی بتانا نافرمانی سے بچانا یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی محنت ہے اب یہ محنت آپ کی وساطت سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہے ہم اس محنت کے بنیدار ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جنت کا راستہ جہنم کے راستے سے ہٹ دنیا کے گتوں کو توروا کر اللہ کا پجاری بنائیں مخلوق کی پوجہ سے نکال کر مخلوق کے خالق کی پوجہ پر لائیں دنیا کا یقین نکلوا کر اللہ تعالیٰ کے یقین پر لائیں یہ اس امت کی ذمہ داری ہے یہ امت کی محنت ہے اور اللہ اس امت تو منتخب کر شکا ہے پھرش تبا کو تو میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم سارے عالم کے نبی بن کر آئے سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت پہنچانی ہے جنت بتانی ہے جہنم بتانی ہے اللہ کی ذات کا تعارف کرانا ہے سارا عالم سامنے ہے محنت کے لئے ایک پتہ نہیں دیا ایک پیسہ نہیں دیا غریب گھر میں پیدا دیا حاندان سب سے عالی غربت انتہا کی شرافت انتہا کی کوئی بس کوئی دائی ان کو لینے کے لئے سیار نہیں یقین پیدا ہوئے کوئی عورت دودھ پیلانے کے لئے سیار نہیں حلیمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی ملانا ان کو کسی نہیں آن اس نے کہا کوئی خالق آنے سے بہتر ہے ان کو لے جاؤں ان کی سا یقین تھا وہ تو زمین آسمان کے بادشاہ کا بھیجا ہوگا حبید تھا محبوب تھا رسول تھا وہ طاہا وہ احمد وہ ماہی وہ قاسم شاہ کے اللہ نے اپنے حدیث کو نام دیئے وہ جو زونی گود میں آئے تو دونوں شاہدین زون سے بھر آئیں اور جب اپنی گذی پہ سوار ہوئی اور گھر کو جانے لگی تو گذی کے اندر جیسے کرن تو دور گیا سارے قبیلے کی عورتوں کو کافی ہوئی آگے ہوگئے خاندان مخالف آپ آگے دابد دیتے ہیں پیچھے ابو لہب چچا پتھر ماتا اینہو صاب انت باب جو تاب بیجین ہے سینہ مان اور آپ صبح اچھتے ہیں مکہ کی گلیوں میں صدا لگاتے ہیں اے لوگ اللہ کی مان میرے باری اللہ کی سنت ہے پیوٹ کی بیماری کے جسم کی بیماری اللہ نے دوائیں بنائی ہیں ان دوائوں کے ماہر لوگ پیدا کیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کو کہاں سے شروع کیا جائے کون کی دوائے سے ابتدا کی جائے جو بیماری کی ابتدا پہچان لے اور بواہ کی ابتدا پہچان لے وہ مرس کے نکال نکال بروہ پنجابی بن کے نہ رہے اور یہ نہیں ساری دنیا کے انسان جو جاندر بن جائیں وہ انسان بن جائیں کہاں سے بات شروع کی جائے ابتدا کہاں سے کی جائے بہت سے طور پر محنتیں ہو رہی ہیں اور آج تک ہو رہی پشلے سو سال میں اتنی محنت ہو ہیں کہاں اور میری عظمت میری بڑائی لا الہ اللہ کی دعوت دے پورے دین پر لانے کے لیے پہلے لا الہ اللہ کا ثبت یاد کراؤ پھر جسم میں بیماری ہے کان سے کس کو شروع کیا جاتا حقیم پر کہتے ہیں آپ کا میرا قرار ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری چینے قابو میں آ جائیں یہ پورا جسم خیار ہے آنکھ غلط دیکھتی ہیں آنکھ زنا کرتی ہیں شہرت زنا کرتی ہے کام زنا کرتے ہیں ہاتھ ظلم کرتے ہیں پاؤں بدماشی کے نقشوں میں جاتے ہیں یہ برای آئیڈ سود ہے یہ ہے وہ ہے یہ کیسے ختم ہو کان سے خلا کی جائے ساری کی نظر کم دور ہو گئی آس کم دور ہو گئی بھوپ دی رہی اور جو رہے میدہ خراب میدہ سن گو جائے گا کان سے شروع کیا جائے نظر غلط گبان غلط آنکھ غلط شہرت غلط پاؤ غلط نکھ جسم میں ایک سکڑا ہے جس کا نام دل ہے وہ اگر چھیک ہو جائے تو سارا جسم چھیک ہو جاتا ہے وہ اگر بگر جائے تو سارا جسم بگر جاتا ہے اب نبی کیا کرتے ہیں دوائے 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 پہلی دوائی ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ کا پہل پہلی سارا جسم ٹھیک ہوتا جلا جاتا ہے نظر دل دماغ ہر چیز اللہ کی عظمت محبت دریائی چبروت اور خیبت قہاری چباری وعبیت اور علوہیت اور توحید اور قرم اور رحیم اور منلون یہ سری صحاب جن میں اتر کر آدمی کے وجود میں اللہ اتر جاتا ہے میرے رائے یہ ایک ایٹم بام یا ایٹم بام لوہے میں رکھ کے لوہے کے خال میں ایٹم رکھا جاتا ہے وہ اتنا صافت ور ہو جاتا ہے کہ سارے افیتان کو اڑھا جئی اور وہ ایک مخلوق ہے اور ایک چھوٹا سا ایٹم ہے اتنا وجود ہے اتنا جب اللہ اترے گا تو جو 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 اتنا جو اتنا یقین مثل خلي با تش نش نش یقین هو هل عاد من ذها جا لی 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 جا اتنا اجمال تتا بي من نسی اتتدار نسی من الشروع جاید تبا اللہ اتو اتو ال حي ال لذی لا يموت مطف ذنو ذنو بعباده خبیرہ اللذی خلق السماوات والارضہ ستتے ایام ببستوہ علی العرش الرحمن فسأل به خبیرہ اس رب پر یقین کرو جو ذلعہ ہے جو مرکانی جو قائم ہے جو قائم ہے زمین بنانے والا آسمان بنانے والا عرش پر تقتلانے والا اس رب کے ساتھ اپنی یقین بناو متوتل علی العزیز الرحیم اللذی یراک حین تقوی اس رب کے یقین بناو جو عزیز ہے جو رحیم ہے ہی محنت نبیوں کی کوئی یقین چھیک کرو سارا جسم سارا وجود چھیک ہو جائے گا دس سال مکہ میں محنت ہوتی رہی ہوتی رہی پکھر پڑ رہا ہے پڑھانیاں ہو رہی بیلال کو گھتیتا جارہا سہید کو آگ کو لٹایا جارہا سمیہ رب نے آنہ کو شہید کیا جارہا یاثر کو شہید کیا جارہا حرصہ مار کو الٹا لٹایا جارہا خود شدید اکبر کو مار 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 ان کے جسم کے سر کے بار جھڑ گئے آنچی بار برابر ہو گیا نظر نہیں آرہا حضرت عمر تک کی پٹائی ہوئی حضرت عمر تک کو مارا گیا اور ابو طالب کی زندگی تک کوئی حضور پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا لیکن جب ان کی وفاق ہو گئی تو پھر ابو لاح سرگار بنے بد وقت تو اس نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدولے سے خارج کر دیا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں پھر آپ کی جس پٹائیاں ہوئی ہیں کسی نے سر پہ سر پہ بھٹی لیا کسی نے موں پہ دھکا کسی نے ٹپڑے پھار دیئے اس نے گریمان چیک کر دیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی جس کے گرد حلکہ لگا ہوا ہے اور وہ لوگو کہہ رہا لوگو لا الہ الا اللہ کے لرгр registers کیسے کیسے سورج سر پہ آ گیا سورج سر پہ آ گیا جواب کیا ملا کسی نے موں پہ تھوکا کسی نے اس کے پھپر مارا کسی نے سر پر مٹی ڈالی کسی نے گریبان چاہ کر دیا یہ حال ہے سر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور گریبان چاہ کر رہیں اور اوہری سر پر رکھی جا رہی ہے گردن نے سپڑا کھال کے اقبہ بن عبید معیق اور اتنا پائس کیا تو آپ کا دلہ پڑھ ہو گیا آنچھی بہر مکلن ارشکاللہ یہ سب کچھ دے رہا ہے یہ محنت کی ترتیب ہے آج محنت کر لیں آج دین زندہ ہوئے گا اور یہ ذمہ داری آپ کی طرف ہے ہم نے اس کے ذمہ دار ہیں یہ میں مکی محنت بتا رہا ہوں دفت ورس کی محنت ہے سر پر ملو رہی مسئلتیں آ رہی ہیں اور بوٹیوں کو طلاق رو رہی ہے مسجل میں باشے ہوئے سے بیت اللہ میں حرم میں کہ عوشبہ اور عوشبہ ان دو یہ دو بیٹے تھے ابو لاب سے آپ نے اپنے دونوں بیٹے ہیں حضر رقیہ امی کلسوم کا نکاہ ان سے کیا ہوا تھا جب طبت جدہ ابھی لہب نازل ہوئی ابو لاب نے کہا کہ محمد کی بوٹیوں کو طلاق دے دو تو عوشبہ بڑا بیٹا آیا اور آ کر مسجد میں آپ کے کریبان کو پکڑ کے تھار دیا اور کہا تیری بوٹی نے ہم پر حرام ہیں ان کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے ایسا ایسا آپ کو پریشان کیا کہ آپ کے مون سے نکلا اللہ کے اوپر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے بوٹیوں کی طلاق یوں مجمع پر جانا کیا ہم کہتے ہیں اسلام کی زندہ ہو جائے اور ہماری بھاوزی چھکھا کر رہے ہیں اور ہماری کمائیوں میں ہماری چھکھا کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہ ہو اسلام سوکو ہو جائے گا کچھ نہ ہوگا اب اللہ کی رحمت کو دوس برو سو میرے بھائیو دس سال دس سال پچھر کھاتے کھاتے گدر اب ہاں سما سما کا تو آپ جاتے ہیں نا قوائل میں جنا میں تو قبیلے والے پچھر مار رہے تھے اب آجائے گا اب مینہ میں اگر مینہ کے پہاروں کی زبان ہوتی تو آپ کو بتاتے اس واجی میں آپ دو جہن کا سردار کسے پھٹا ہے تو پچھر پہ رہے ہیں آپ آجے بھاگے جا رہے ہیں جان بچاتے کھرتے تھے اور عرب قبیلے کیسے ابھی تو مایوس نہیں ہوا ابھی مایوس نہیں ہوا تم آپ کیسے میرا کام ہے سزالہ مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ مجھے تو حکم ہے کہ میں سبا لگوں مجھے تو حکم ہے کہہ اللہ اطمال کے لئے اے دین تو کہہ اللہ اکبر تو کہہ ہی حلال صلاح آؤ کامیابی یہاں ہے سیکل کل دینہ آئے ہماری ذنہ ہے سبا لگانا نبا لگانا آواز لگانا ہماری ذنہیں آواز لگانا چونکہ آپ آخری تھے چیامت سب کے لئے تھے تو ایمان میں اور کو لا رہے ساتھ ان کو بھی دعوت پر کھڑا کر رہے خود بھی دین میں لگے دعوت میں لگے اور ابھی نہ کوئی نماز آئی ہے نہ روزہ ہے نہ جو ہے نہ سکات ہے صرف کلمی کی دعوت ہے اور ہر آنے والا دعوت دے رہا ہے ہر آنے والا دعوت دے رہا ہے اور آپ مختلف اے ہائے کوئی آپ کو چھوٹا یوں کر کے دیکھ لیں نا یوں کر کے پر چھوٹا ہو جی وہ تو باتیں نہیں سنتا اس کے پر کشت نہیں کرنا چھوٹا چھوٹا تو بات نہیں سنتا مدش نہیں کرنا اور یہاں ہو ہو ابو جہل کی اتنی منتیں کی ابو جہل کی جس کے بارے میں خود حضور کو بھی پتہ ہے کہ یہ شراؤن ہے اور قتل ہوگا اور شہنمی ہے ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ایک دن ابو جہل کی اے رب بش کرو ابتو بش کرو ہم تیرے رب بات دواہی دیں گے کہ تونے اپنی باتتوں شادی کی اور مرد بیسا شوردو اور ان کی کتنی منتیں کی ہوگی ابو سفیان کی کتنی منتیں کی یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لطبعتن ثم لیدسلن ورشدكم الجنہ ومسیجكم النار فقد بالمخت جسد دارا کلام ہے اے رب سفیان تم مرے گے سر اٹھو گے نیج جنت میں جائیں گے برے جہنم میں جائیں گے اور میں نے بات کونچا دی میری مان لو یا ابا سفیان جیتکم بخیر الدنیا و خرامت اللہ میں نے تمہارے پاس دنیا آخرت کی سرداری لائے ہوں اور کیا کیا مدنام کی اجازو در ہے ساہر ہے دیوانہ ہے سنو نہیں پاگل ہے زمار رضی اللہ بڑے عرب سردار ہیں وہ مدینے میں آتے ہیں مکہ میں آتے ہیں انہیں کہا گا یہ پاگل ہو گیا ہے کوئی جن آ گیا ہے کہنے کے میں نے بڑو بڑوں کے جن نکالے ہیں اس کا بھی نکال دیکھوں حرم شریف میں آئے آپ نماز کر رہے سے کبھی باتیں بیٹھ گئے سرم سیرا کب ہتی جن گھبرا ہو نہیں میں نے بڑو بڑوں کے جن نکال دیکھ تیرا بھی نکال دوں گا کوئی سر ہے کوئی جادو ہے تو توڑ دوں گا جن ہے تو نکال دوں گا آپ نے یہ دیکھا کہا الحمدللہ احمد ہو واسطعین ہو وامنو بہی واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حادیلہ یہ جب بول بولے آپ کو مجھے کیا کہا اور ہم تو عجیل ہو گئے تو حضرت زمار خرار گئے کانپ گئے کہنے کہ ما احسن ہو وما احلا ہو وما اتیبہ اچھا نکھا بول بولا چھا پیارا بول بولا ذرا دوبارہ داراو یہاں نے کہا الحمدلللہ احمدہ واسطعین ہو بلو بہی واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حادیلہ واشہد اللہ الہ اللہ رہدہ لا شریف اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول ایک بول لیزن توڑ دیا کہ مجھے مسلمان بنا لے تیرے بول تو کیا بول ہیں آسمانی میں زمینی نہیں ہیں دس سال گزر گئے ابو طالب کا انتقال ہوا خدیجہ رضی اللہ کا انتقال ہوا پھر تائینہ شروع ہو گئی کوئیش آ کر گندگی آ پھر دروازے پہ پھینج دیتے ڈال دیتے پھر آپ راشرام کو آتے وہ ساری گندگی اٹھاتے تاک کرتے پھر کہتے حضر ابو طالب کو یاد کر کہتے اے چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی میں سو سونے لگ تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی میں سو سونے دس برس کی محنت اور جارمہ سال آ گیا جارمہ سال شروع ہو شکا ہے اب اللہ کی رحمت کا نظام موجود میں آتا ہے وہی منا کی واضی ہے اور آپ اس میں گشت کر لیں رات کا وقت ہے ایک طرف دیکھا جس کو برا شیطان کہتے ہیں وہاں چھے عادی بیٹھے ہوئے نا جوان ان کے پاس لے عزیزو بھائیو میری بات سنو لیں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے کون ہو تم کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم کون ہو کہ ہم مدینی کے ہیں یسرب کے ہیں یسرب کے تو آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں میری بات سنو کہت سناو تو آپ کی عادت تھی ہر موہ کے اوپر ہوں قرآن سے دعوت رہتے تھے کبھی اپنی کلمات سے دعوت جس میں نے ابھی الحمد خطبہ کا سنایا خطبے سے موہب محل کے مطابق بات سنو اللہ الرحمن الرحیم واذ قال ابراہیم رب جعل هذا البلد آبنا واجنبني ربني ان نعبد الاطمام رب انهم اضللن كثيرا من النار ومن تبعني فانه مني ومن عطاني فانك غفور الرحیم ربنا اني اشتمت من ذریتي بوادا غير ذرع بيتك المحرنا ليقيم الصلاة فجعل اسئلة من الناس تهدي اليهم جو اوپرنا شروع کیا ان کی آنکھوں سے آن سے چاری ہو کہنے لگے تو تنہی تو نہیں وہی تو نہیں وہی وہی کیا مطلب یہودی مدینے کے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے ہم اس کا ساتھ دے کہ تنہیں قتل کریے تو وہی تو نہیں ہے کہنے یہ لڑکا تو بلو ہے کہنے یہ پہل کرلو یہودیوں سے پہل کرلو کون تھے عبدالحیثم بن تیہان عبداللہ بن رواحہ عبادہ بن سامن ساد بن ربیع اسد بن الزرارہ نومان بن حارقہ یہ شیف تین عوث کی تین خضرج کی بیعت ہوئی کہا رسول اللہ اگلے سال آئیں گے کہ ضرور رہو عبداللہ سال ناخل ہو گیا اگلے سال کارہ آئے اسی جگہ پر بیعت ہوئی اس کو بیعت اقبا اقبا اولا پہلی بیعت اس کو کہتے ہیں پہلی شیف علی پھر کہا رسول اللہ اگلے سال آئیں گے پھر اگلے سال بہتر آئے دو عورتیں ستر مرد اگلے سے انہیں آمارہ اور ایک عورتیں اور ستر مرد آئے رات کو جمع ہوئے حضرت عباس ساتھ ہے مسلمان نہیں تھے لیکن ساتھ ہے جب بات ہونے لگی تو حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو گئی ہم اس کی حفاظت کر رہی ہیں اگر اس کو لے جاؤ گے تو حفاظت کرنا اور اگر حفاظت نہیں کرنی تو اس کو یوں چھوڑتے چلی جاؤ تو حضرت عباس اپنے نظلہ ایک صحابی ہیں ان کا یا رسول اللہ میں اس کا جواب دوں کہاں جواب دوں ساتھے گو گائی جسی پرائے کو سردار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہم آپ کو سردار بنا کے لے جا رہے ہیں ایسے دین کو قبول کرنا جو سب تھکرا چکے ہوں آسان نہیں ہم یہ دین قبول کر کے جا رہے ہیں ایسے آدمی کو اپنی بادشاہ ہی دے دینا جب سے ہم خود بادشاہ ہوں اپنی بادشاہ ہی ہیں شور کے کسی تھکرائے ہوئے کو بادشاہ بنانا آسان کام نہیں ہم ان کو بادشاہ بنا کے لے جا رہے ہیں ہم ان کو خدا ہوں گے تو مغم نہ کرو تو اتنے میں ایک اور انساری کھڑ ہو گیا ہم کہا دیکھو گئی یہ اگر ان کو لے کر جاؤ گے تو تمہارے سردار قتل ہوں گے عورتیں گوگا ہوں گی بچوں یتین ہوں گے بتاؤ تیار ہوں گے ان کے لئے تو اس عبالحیثم رضی اللہ عنہ نے کہا یارت اللہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا آپ نے کہا تمہیں جنت میں لے گی کہ بس ہمیں سوڈا منظور ہے جنت میں جائے تو سب کچھ میں لیا ہے کہ حرات پڑھیں سب سے پہلے حیرت فرار اتنے معرور یا ابو الحق سوڈا منظور ہے حق которой یا رسول خیال اندر گئے سات کے اپنی طغری کو پھارکے سراغ بن دیئے پھر سراغ باچی سے توانا اور پکر کو پھارکے سراغ بن کر دیئے مرحبا بتاں یا رسول اللہ آپ اندر آئے ان دیری مپتا نہیں کلا کہ کمیزوں Usually اب تکھو چے رشن ہوئی توPR risks치가 confirm یا ابو بکر کرتا کانا ہے کہ یا رسول اللہ یا قصر آپ سے درسہ کوئی چیز نہ نکل آئے آپ رمی لگے اے اللہ میں ابو بطر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا گئے سورب جبریل اسلام آگئے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم ابو بطر سے راضی ہیں اور اس کو آپ کے جنت کے ساتھی ہونے کی خوش خبری دیکھتے ہیں اب اللہ کا حفاظ کی حضام آتا ہے وہ قریش غار کے اوپر پہنچ لے سلاش کرتے کر اللہ تعالیٰ جس سے چاہے حساظت کرے ایک مکڑی کے جالے سے حساظت کریں ایک مکڑی آئی پر سارے دروازوں کے جالہ کام دیا اور ایک کبوتری آئی اس میں انڈے دے دیئے اور وہ ان کا جو خوضی تھا وہ دشان وقت یہاں کبتے ہیں آگئے ہیں انہوں نے کہاں تو پاگل ہے تو اندر جاتا ہے کہ یہ تو سارا خود جیسا جالہ کور جیسا انڈے نہ ہوتے تو حضرت اوپر سجی گھڑر آگے یا رسول اللہ پکڑے گئے تو موتا ہم اندین اللہ معانو نرد اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے اصلاح میں جکھا رہا اللہ میرے خواہ ایک آدمی نے غار کے دروازے پر بات کر سامنے گو کر کے پشارت کرنے شروع کر دیا تو آپ نے فرمائے بتاؤ اگر یہ ہمیں دوسرا آتا تو اس طرح پشارت کرتا سامنے گو نہیں آرہے سامنے گو نہیں آرہے وہ اللہ ہے جو چاہے چھپا دے جو چاہے دکھا دے پھر یقم یقم نبیل اول کو نکلے اور آپ نبیل اول کو نبی نہ پہنچے دو ہفتے قیام کیا کھر انسار پانچ سو انساری نوجوان سلوار پیر سے مسلح ہو کر حضور کی اونسی کے گرد خیر لال لیا یا رسول اللہ مرحبا بے لبے زفریہ دینا ہمارے بخشی کو رونک بخشیں جنہ کے دن چلتے ہیں وہاں سلین کی بخشی آتی ہے وہاں جنہ کی نماز کرتی ہیں پھر سمیت الوضاع سے آپ مدینی میں داخل ہوتی ہیں مدینی کی بخشی تلعالفدر علینا من سمیلات الوضاعی ولد الشکر علینا معدعالاللہ بائی ایوہ المبعوث فینا جی تب عمر المتائح ملکت نغمدہ رہی شیر پرولی کہ آگیا چاند آگیا چودنی راستہ چاند آگیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن آپ مدینے میں آئے اس جیسا روشن دن کبھی مدینے میں نہ دیکھا اور جس دن آپ دنیا سے کنارہ کر گئے اس دن جیسا مدیور دن مدینے میں نہ دیکھا مکہ سے نکلے آپ اندازہ فرمائیں ہیجرت کرنا چکنا مشکل کام ہے آپ نے میت اللہ کو دیکھ کر کہا اے مکہ تم مجھے کتنا پیارا ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤ جب نبی کی یہ جذبات ہیں تو عام لوگوں کے دل کے چچھوڑیاں چلی ہوں بھرے بھر چھوڑ کے ہی تلگے ابو احمد ایک صحابی ہے نبینا سے ان کا قصیدہ ہے حیات صحابہ میں جب انہوں نے من مکہ چھوڑا ہے تو جو اس دردنے والی شعر کہنے کی کیا جلوات تھے جب مکہ کو چھوڑ کے گا رہے ہیں جب نبی نبی جلو بھر مدینے میں پہنچے تو جی نہیں لگا کسی کا حضور کا نہیں لگا تو ایک بادار میں گئے تو ایک قراشی ہے قراشی نوجوان بادار میں کھڑا مکہ کو یاد کر کر کے شیر فضا تھا باپ کھڑے ہو تو سننے لگے کل سنتے ہو پھر کہنے کے بھائی چھوڑ کر دلوں کو مدینے میں فرار پکھنے دے مکہ یاد نہ بلا اور یہ دلال جن کا وطن مکہ نہیں مکہ میں لائے گا بات لائے گا غلام حلق دلال مدینے میں بخار شروع ہویا ہے قرور مکہ کو یاد کر کے لا لیس شعری حل ابیتاً لیلتاً بواد وحولی ابحر و جلیلو وحل اردن یولو نیاہ مجننة وحل جب دمالی شامت و تفیلو ایک آج کوئی مجیعہ سے تسلی دے کہ دلال ہم نہ کر تو مکہ دوبارہ وقت جائے گا شامت تفیل تاہر دیکھ لے گا مجنن کے چشنے کا پانی دے گا افخر و جلیل کی دھاستے چلے گا پھر مدینہ آئے مکہ تو آئے گا اور اللہ نے چلتے ہوئے اعلان کردے اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْحَانَ الْعَابِ جس رب نے پیرے پر قرآن اتارا وہ تجل مکہ واپس لائے گا تو سوچ سکتا ہے کہ آپ جان بچاتے جارہے ہیں راستہ بدل کے جارہے ہیں چھپ کے جارہے ہیں اور پھر مکہ آئیں گے مکہ مدینے پہنچتے جو دعوت انفراجی سی مکہ میں مدینے میں اجتماعی ہو گئے وہاں کلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا یعنی کلوار اٹھانے کا بھی حکم آ گیا بگر پہلا مارک آیا جس میں اللہ نے اٹھان لے گا شکل حق و یقفل الباطل حق حق ہو گیا باطل باطل ہو گیا بغیر سیاری کی نکالا آج کلواری دو گھوڑے سات مکونٹ لیا ادھر تین سو کلوارے ادھر سات سو کلوارے اور تین سو گھوڑے اور سارے مسلح نیدہ بات تین انداز کلوار ہزار کا لشکر تین سو تیرہ کا لشکر وہ تیار یہ دے تیاری وہ بات آمان یہ دے سامان وہ قوت میں یہ زوت میں آسمان کا فیصلہ آتا ہے جبریل آ رہے ہیں یہ قیل آ رہے ہیں ہزار سرشتے آ رہے ہیں کافروں کی گردن ارسی چلی جا رہی ہیں شیطان ایک عرب سردار کی شکل میں تھا جب اس نے جبریل کو آکے دیکھا تو بھاگا گوڑا ابو جہل کا بھائی کہنے لگا کہاں بھاگ رہے ہو تم نے تو کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں کہنے لگا انہیں آیا مالا کروں میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں دیکھ رہے پر ایسا درہ ایسا درہ کہ بھاگا اور گوہیرہ عرب سمندر میں شلان لگائی اور ہاتھ اٹھائے اے اللہ اپنا وعدہ نہ بھولیں سیامت تک چھٹی دی ہوئی ہے انہیں کا سر لے تو لے میرا سر بچھا اللہ ہر ہوتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ ہی باکشاہ ہے بھگر ان اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کیسے کرتا ہے بغیر پلواروں کے خطہ کیسے دیتا ہے بغیر ہتھیاروں کے کیسے خطہ دیتا ہے بغیر تدبیر کے کیسے تدبیر والوں کی تدبیر توڑتا ہے قوت والوں کو کیسے زوب میں بدلتا ہے اور ان کی شام کو کیسے زلط میں بدلتا ہے بغیر نے اللہ 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 نے اپنی قدرت سے دکھایا جو دعوت مقیبی انسرادی تھی وہ مدینی میں اشتنائی ہو گئی اب کنی پلوار سے جہاد بھی ہو رہا ہے کنی صرف دعوت سے لوگ اسلام میں آ رہی ہیں ہر یہ نظام چلن پھر ایک سال کے بعد عورت کی لڑائی ہوتی ہے جس میں بہت بہت مقصان ہوتا ہے حضرت حمزہ شہیر ہوتے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے زخمی ہوتے ہیں پھر دو سال نہیں گزریں کہ جنگ خندق چار سوٹ سے دارہ ہزار کے لشکر میں گھیر لیا مسلمان خوف کا عالم خوف کا عالم سردی کا عالم خندق خودی شیم نیل لمبی چوری خندق خودی اور روتی کوئی نہیں کپڑا کوئی نہیں اس موقع پر حضور نے دعایا اے اللہ یہ بھوٹی ہیں ان کو کھانا چھلا یہ ننگیں ہیں ان کو کپڑے تہنا اور ایک شیطان آکے رک گئی وہ توسی نہیں تو سلمان فارسی آیا رسول اللہ شیطان نے شروع کی کہ میں آتا ہوں سی سال میں پیٹ کو دو پچھر میں دے گئے آپ نیچے آئے کدھا لٹھائی بہت سلٹھایا اور کہا وَطَنَّتْ شَلِمَةُ رَبِّكَةَ سِدْقًا وَعَجْلًا اور ایک ماری ذرم تو سیطان کوٹی اور نور شن کا سارا مدینہ رشن ہو گیا راتل سرمایا تو سورہ عدیز وَرَبِّ قَعْبَا ایران سطح ہو گیا رَبِّ قَعْبَا کی قسم صحابہ نے تطبیر پڑے پرامس دو سلٹھایا وَطَنَّتْ شَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَجْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ پھر ضرب لگائی پھر نور شن کا سراب نے کہا قصور الشام وَرَبِّ الْقَعْبَا رَبِّ قَعْبَا کی قسم شام روم روم کی حکومت فتح ہو گئی پھر صحابہ نے اس تطبیر پڑی خوشی سے سراب نے تیسری ضرب لگائی وَطَنَّتْ کِلْمَةُ رَبِّكَ فُطْقًا لَعَجْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَهُلَا سَمِعُ الْعَلِيمِ پُوری آیت پر ضرب لگائی ساری چوتان پھوٹی سراب نے کہا ہیرہ اور ایک روال میں کہا یمن خطح ہو گیا صحابہ فشی سے نارے مار رہے اور مناسکی یہ سن مناسک وہ ہنسے ہنسے پیٹ فکر کے نیچے گرے گئے کہ دیکھو کسپ فاغل میں کیسے وہ وقوس ہیں اب اسو فینامی کے گر سے ہیں وہ ہندگ کھوڑ رہے روکی ہے نہیں کپڑا ہے نہیں کیا کہ ایران خطح ہو گیا شام خطح ہو گیا خاول ہیں دیوانی ہیں جب انہوں نے مذاقر آنا شروع کیا کہ یہ ہنسرنی ہیں مذاقر آئے ہیں کہ اللہ کی غارت جوش نے آئی اور جبریل اسلام آسمان سے کلام لے کر آئے فَلَاللَّهُمَّ مَالِكَ الْمَلْكَ فَوَتِ الْمَلْكَ مَنْتَشَا فَتَنْزِ الْمَلْكَ مِنْتَشَا ان بے وقوسن سے کہو زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے وَتُعِذُ مَنْتَشَا وَتُذُلُ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ تُلِّ شَنْءٍ خَدِيرٍ تولج اللیل فی النهار وتولج النهارة اللیل وتخرج الحی من المیر وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاہ بغیر حفاء فیرہ اللہ جو چاہلو ہوگا خند اپنے فاسلہ ہوگا آپ نے فرمایا آپ جاہلین آئے ہیں آپ ہم جاہلین ہیں عمران میں عبداللبد کھولا تواسہ ہوا خند اختار کر کے آگئے اور شکر لگا کہ ہے تو میرے مقابلے میں وہ ایک ہزار کے برابر شمار و تصابل سب کو روک چھا گئے ہاو کہ علی کھلے گئے اَنَنَنَهُ وَا رَسُولَ اللَّهُ وَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْتَرِ آرَنَا آپ نے کہا باٹ جاؤ اِنَّهُ عَمْرٌ باٹ جاؤن تطمی عمر آوا یا وہ پھر بولا ہے تو میرے مقابلے میں پھر کوئی نہیں اچھا پھر ہاو رکل اچھے اَنَنَنَهُ وَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْوَا رَسُولَ اللَّهُ اَنَنَنَهُ وَا رَسُولَ اللَّهُ اَنَنَنَهُ وَا عَمْرٌ باٹ جاؤن تُنے تطمی عمر ہے پھر کوئی نہیں لگا وہ تمہاری جنت کا مبی جس کے شوق میں مرکے ہو اس کے کیلنے پھر ہاو رکل اچھو تی اچھو رکل اچھو جاؤنگ عمر ہے حولت لینی عرصیٰ وَا اِنْطَانَ عمرًا عمر ہے تو شاہ ہے عمر ہے تو شاہ ہے آج یہ بھیگیں پھرچھا جاؤ اللہ کے نام پر سہای تلی آئے وہ گھونے کے دا تعدل ہے لا تابرن ، فقد اتاق مجید صوتک غیر اعجل جلدی نہ کر سوری علاج سے آ رہا ہے سورا جواب جنے والا سامی آج کہنے گا کون ہو سامی آلی ہوں تب نے آدھو کے مناف پرزاپے کا نام دیا کہنے ہی بل عبو طالب اور وہ بھتیجہ تو آ گیا اور تو جوں آ گیا اور میں نے ان کو یہ قتل کرنے چاہتا وہ کیوں کہا سنے نے حیصلی نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ قتل کرنے چاہتا ہوں تو اللہ کا دشنوں میں ہے ہو ہو اس کے جو غصہ اچھرا اور گھرے سے نیچے اچھا ہے اچھا حملہ ہوا جیسے فَأَنَّهُ شَعْلَكُ نَارِم حدیث کے الفاظر وہ ایسے حملے میں تھا جیسے آگ ہو آگ ایسی سوش ہے سلوار چلائی اور ہل سلی دفاع کرتے پیشے ہر پر پر چاروں طرف غبار چھا گیا سبو صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ علیہ وسلم تو اس نے ماری سلوار ہل سلی کے سر پر لگی لیکن وہ پرش نہیں لگی جب سر وخی ہوا فَأَنَّهُ شَعْلَكُ نَارِم تو جب اپنی دھور میں آگیا آگیا نا تو ہل سلی اس راجبار سے تلوار ماری جہاں لگی یہاں سے چیر تی ہوئی یہاں پر کھلی ہے دو سکون بھی کرتے کاؤ ہوئی آگیا اپنے سلی کی لاشوکر تان رکھتے منشیر کرتے فَأَعَلَيَّ تَقْتَحْمَلْكَ اللَّهُ سَهَاكَنَا عَنِّي وَعَنْهُمْ أَخْشَرُ أَسْحَابِي عَبَدَلْكَ جَارَةَ مِنْ تَقَاهَةَ رَأِيِهِ وَعَبُدْتِ رَبَّ مُحَمَّدًا لِسَوَابِي وَصَوَرْتِ عَنْ أَسْحَابِهِ لَتَرَفْتُهُ مُتَجَدَّلًا فَالْجِبْعُ بَيْنَ دَقَادِكِ وَرَبَادِي وَعَفَشْتُ عَنْ أَسْوَابِهِ وَلَبَنَّنِي كُنْتُ الْمُقَطْتَرَ بَالْزَّنِي أَسْوَابِي لَا فَاحْتَ بِمَّا اللَّهَ قَادِ لَدِينِهِ وَنَبِيجِهِ وَمَعْشَرَ الْأَخْرِ تَهَدِي يَشْرِ كَرُو 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 لَهُمْ تَلَتِ بَتَهَا تیشے ہر جاؤ مجھے اس سے بھی مطمئنے دو یہ بط کا پجاری میں رب محمد کا پجاری یہ بطوں کا ماننے والا میں محمد کے رب کا ماننے والا میں نے اسے در سکڑے کر کے ٹھینس دیا میں نے اسے سپروں کو چھوڑ دیا جرہ بڑی قیمتی تھی لیکن انساری بھی اب مر گیا بہر گرس کی جرہ کو بھی اور کافروں کی جماعت لنہیں تمہجنا کہ اللہ ہمیں چھوڑے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے روچ چھا گیا سب کھا دعوت سل رہی ہے سجا بن رہی ہے پھر اللہ تعالی قربانیوں کے بعد نتیجے دکھاتا ہے آنس برس بگ رہے ہیں صرف آنس برس بگ رہے ہیں کہ آنس کے پر سل رہے ہیں رامضان کا مہینہ ہے آنس برس بگ رہے ہیں 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 روزہ چھوڑے ہیں اسکار کرتی ہیں اور ابو سفیان رات کو گھنٹا جھر رہا ہے دیکھ سا ہے تو آج ہی آج نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہوا بودال ابنے مرقہ ساتھ ہیں خوزائل کہ بتا نہیں کون ہے انہیں کہ شاید بنو خوزائنہ ہوں ان کا صحبہ ان کی کیا نجال ہے کہ خچر پہ سوار ہیں کہ کوئی مکہ والا ملے تو اچھلا کروں کہ آکے توبہ کرلے ماتھی مانگو نہیں تو مکہ والے سارے پتل جائیں ابو سفیان کی آواز سنی اباہمزلہ اے ابوہمزلہ تو انہا آجاز اباہمزل تو کر آجا آجا یہ اللہ کا رسول آگیا ہے لشکر لے کر جسے کوئی نہیں لر سکتا تو ان کو پیشے بٹھایا آئے حضرت عمر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھ لیا ابو سفیان ہے تو پلوار نکالیا اللہ کا شکر اللہ کا دشمن قابو میں آگیا میں اس سے گردن اڑا ہوں حضرت عباس نے گئے تھا کہ عمر پیشل اگے تو بھاگے خسر پہ بھگا کے لائے خیمی میں یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو امن دے دیا اوپر کے حضرت عمر یا رسول اللہ اللہ کا دشمن اجازت کے گردن اڑا دیا فہلت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں امن دے چکا ہوں حضرت عمر نے کہا کوئی امن نہیں ہے حضرت عباس نے کہا اگر تیرے قبیلے کا ہوتا تو تُو یہ نہ کرتا بنو عبد و ناسم میں سے حینا اس لئے تو یہ کر رہا ہے کہ نگے اللہ کی قسم ہے اے ابباس پرہ مسلمان ہونا جیے اپنے باپ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے زیادہ محبوب ہے کہ چونکہ پر اسلام پر اللہ کے حبیب کو زیادہ خوشی ہے میں اس لئے باپ کے اسلام پر میں اس لئے کی بات آئیں اس کی دشمنی کی بنیاب پر اسے قتل کرنا چاہتا آپ نے کہا حضرت عمر اب وقت نہیں آیا کہ تُو مانگے اللہ کو چینے کے بے شک ہاں منہ اپنے رب کو پکارا تمہیں اپنے رب کو پکارا پیرا رب ہمارے رب پر غالب آج میں مانگیا کہ اللہ ایک ہے کہا تو عدلینی مانگے کہ میں اللہ کا رسول کہنے کے امی دل میں کھٹک ہے ہلکہ باہت کہنے کے مانگا نہیں تو غربن اڑیا گی کہنے کے اچھا مانگے لیکن دل میں آیا نہیں آپ نے یہ فرمایا اب بات اس کو صبح پہال پر کھڑے کرو تاکہ اللہ کے لشکروں کو جاتا ہوا دوشے وہ عدل جو زندگی دھکاؤں میں فروان شدی آج کسے عزت سے چوٹی پر پونک شکی ہے تو لئے سارے عالم میں ہداوز کا ذریعہ بن جائے گی سارے عالم کے باطل کو ٹکڑے کر لے گی اگر ہر مسلمان اپنی ذنہ داری سنشر جنہی میں سیام پھلانا اپنے کام کنچے اب کب لوگ کو اپنے کام نہیں سمجھتے ذنہ داری نہیں سمجھتے اگر میں ان کو پہاڑ کو پر کھڑا کیا سالہ لشکر گزارا ایک ہزار حضرت خالد ابن ولید لشکر کی تمام کر رہے جب سے انہیں تطویر پڑی اللہ ایک ور اس لیم کنے کے کونے کہ خالد لن ولید آہا یہ وہ لڑسا سردار بن جا پھر دوسرا لکشہ ہو گیا علیہ وقت زدار اپنے عوام کا پانچ سو سے کہ یہ کونے کہ یہ زدار ہے کاشا تیرا بھانجا کہاں ابن اختت تیری بین کا بیٹا کہاں پھر ابو جر کے ساری جو مت کہنے مارے گئے سوچے گئے جسوچے گئے آج ان کے ہاتھ میں زندہ ہے اور تیم سو بن وزفار ان کے ساتھ سن لگی ہیں اب اس کے سام کو بے کر تطبیر پڑی کہ یہ کونی کہ یہ بن وزفار پھر بن وزفار گزرے چار سو برادہ بن حساب رضی اللہ اللہ ان کے ہاتھ میں زندہ تھا کہ یہ کونے کہ یہ بن وزفار ہے پھر بن وزفار بن عمر گزر اور حضرت بشیر ابن شیبان رضی اللہ ان کے ہاتھ میں زندہ تھا پھر اس کے بعد مزینہ گزرے حضرت نمان ان مقرم کے ہاتھ میں زندہ تھا ایک حضار پھر اس کے بعد آف سو جوہینہ ماب بن خالد الجمعی کے ہاتھ میں زندہ تھا پھر اس کے بعد دوشہ بن بقر ابو واقع اللہ سی کے ہاتھ میں زندہ تھا پھر اس کے بعد اٹھائی سو بن لیف اور سو ابن جس سامہ کے ہاتھ میں زندہ تھا اس کے بعد بن اش ماب ماب سانام رضی اللہ اللہ کے ہاتھ میں زندہ تھا دس لشکر گزرے پیشے حضور کا لشکر یہ دس سے پانچ ہزار پیشے پانچ ہزار آپ کا لشکر جب آپ اشیف سو 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 عجزی کرنا الہ اللہ 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 توری کیا نصر عبدہ مندے کی مدد کی عز جنب لشکر کو عزت کی عند جوا دا غاب کو پورا کیا حضم ال احضاب لہ سارے مشغن کو اکیل شکر کی وہ مکہ دان سے نکالے گئے اسی مکہ میں عزت خل نہ ہوتا ہے مسئلے پہنچے میں یہ بتاؤ آپ کیا کروں تمہارے ساتھ کہ آپ کو سخی کے بوٹن میں کچھا جاؤ تم سب کو معاف کی دشن دوست بن جائے اور اس سارے محمد میں میرے بھائی اور دوست تم حکوم کو نفات نہیں دیا ایمان نفات دیا سلوار نے سات نہیں دیا سرشمہ نے سات دیا پھر آپ واپس آتے دو بار کے بعد دنیا سے تشریح لگا تھی ہی اور پھر تر سزایت کی ہوا چلتی ہے ایک سال مرتجیم سے کتال میں گزرتا ہے اور ایک سال کے بعد پھر حیات عوض و صدیق ساری دنیا نے کہا سعاد آتے کہ چار لشتر شام میں بوجھے تین لشتر قرآ میں بوجھے خالق ابن ولید آیاد ان عم العشار اور آران مسرنہ بن حارس ان کو عراق دیں اور ابو عبیدہ بن جررہ جنیز ابن عبید اسلام شرابیل ابن حسنہ عامر ابن ان کو شام میں یہ لہر اٹھی ہے دعوت کی پھر نوے درس کے اندر اندر یہ اسلام ساری دنیا میں جہاں جہاں میں نے آپ کو تیشی جنرات بتایا تھا نوے حجر میں اسلام پہنچ چکا تھا بلوشستان مطران نوے حجر میں اسلام سے رشنات ہو چکا تھا اور دانوے حجر میں ملتان تک اسلام پہنچ چکا محمد ملتان تک دکال کر تک دکال کر تک کشمی تک کتاب بن مصر باہی رحمت اللہ وہ چلے ہیں قرآن سے نکلتے ہوئے تو تک اسلام پہر کرتے ہوئے کاشغار تک حجر تک 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 چلے ہیں اور سیسرا لشکر چلا ہے ابو عیو بن ساری رضی اللہ کی قبر جا کر استنبول کی دیواروں سے نیچے بنی ہے ربی بن عزاد الحارسی کی قبر سجستان میں بنی ہے قسم بن عباس کی قبر سمرقن میں بنی ہے کتاب بن مسلم کی قبر سرغانہ سرغانہ جا کر بابر مغلب شاہ سرغانہ میں کی قبر بنی ہے ابو نے بنی حقبہ بن عمر جوانی کی قبر مصر میں بنی عبداللہ بن عمر کی قبر مصر میں بنی اللہ کہا ہے ام حرام بن ملحان رضی اللہ سرغانہ عورت قبر سرغانہ بنی حقبہ بن رضی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ معامividades کی پہ رہے ہیں معاذ ابن جبل علماء کا زندہ کھانے والے سامت سلیم قردن کے ایک پہار پر باب بیٹے دونوں کی قدر ہے عبد الرحان ابن معاذ اور معاذ ابن جبل دونوں باب بیٹا ایک جگہ سو ہوئے ہیں اور عبد الردہ دمشنی قدر بلال ہرشی دمشنی قدر زمین ہے ان کی قدروں کو جاکے بازوں موجود ہیں بازوں زمانے میں متعدی لیکن ان کی قدریں دواہی دیکھیں ہیں کہ اس امت میں اسلام اس طرح پھلایا ہے اس زمانے میں دین کا پھلانا ہم اپنی دن میں باری نہیں سمجھتے میرے بھائیوں اللہ کے دین کو ساری جنیا میں لے پھرنا اس امت کی دن میں باری ہے اس امت کا پہلا کام ہے دادت کا کام زندہ ہوگا تو اس امت کی نصرتیں ختم ہوں گی عبادتیں ختم ہوں گی جلت عزت سے بگلے گی زلال عروض سے بگلے گا نصرت محضت سے بگلے گی اور پسی جلنجی سے بگلے گی جلت عزت سے بگلے گی اگر باوت کا کام نہ ہوا تو بلیس کا کام نہ ہوا تو اس امت کو زلت سے کوئی نہیں نکال سکتا قومیت سے کوئی نہیں نکال سکتا آسابیت سے کوئی نہیں نکال سکتا میرے بھائیوں اللہ کے راستے کی اپنا بھولا ہوا صدق یاد کریں ہم دنیا میں ہم دنیا میں مسلمان بن کے آئے میں مسلمان کے جو کام ہیں اسلام کو چلنا اسلام کو پھیلانا اسلام کو چلنا ہے کلمی کی وجہ سے اسلام کو پھیلانے ہو خطی نبوت کی وجہ سے ہمارا تعارف بلوت ہونے چنی تکان ہونے چنی تنجابی ہونے چنی سندو ہونے چنی برونی ہونے چنی ایرانی مکرانی ہونے چنی کردی اور عربی ہونے چنی ترکی اور عجیم ہونے چنی ہمارا تعارف اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں رضی اللہ علیہ وسلم دینہ ہمارا دین اسلام ہے خلاص ہم مرکم المسلمین اور اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے مسلمان بن کریں دنیا میں دین کھلانے کے لئے ربا پاسانی شاید ایمان کی تاکت شاید اللہ پر ایتماعات کامل ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں جنین آسمان کی بات شاہی ہے لا وزیر لہو لا شریک لہو لا مشیر لہو لا بسیر لہو لا مثال لہو لا بزدہ لہو لا شویح لہو کل شیئن حالتن اللہ وجہ کل ملکن لا علم اللہ ملکہ الفرد لا نزدہ لہو العلی لا سمیلہ لہو الغنی لا ظهیر لہو كل ظل خالص ای لا ظلہ كل موط فائل ای لا ملکہ احق من بسر احق من عبد انفر من ابتغوه ارعف من ملت اجوب من سئل ایسا من آتا الملک لا حريف له الفرد لا نزدہ ليس ماهو اله يخشى ولا رب يرجى ولا غزیر يؤسى ولا حاجب يرشى آهر بلا معیم مدبر بلا مشیر لا يغلبه شیح لا يضره شیح لا ينفره شیح لا يغلبه شیح خالق كل شیح مالک كل شیح خبور بكل شیح نفیف بكل شیح قبیر على كل شیح ونسکا بس له شیح ایسا اللہ تصحاب لیتے چلا تمارا الدین تصحاب لما تاجنی تصحاب لما تاجنی تصحاب لما تاجنی اللہ اللہ تاکبه اللہ جبار الملک الخضور السلام المودن المودن العزیز الجسدار المتكبر الخالق البارق المصور الجدار المخرار الخтовwart النوزار المحكرو الكفت الوالی المتعال الغر السباب المقدم المؤخر المنتقم الحنان الحی القیوم العزیز زن تقام مالک الملك ارهم الراهنين ذو الجلال والاكرام قیوم السماوات والارض حی قبل كل شيء حی بعد كل شيء قیوم سوق كل شيء یا رب یا قریم یا عزیز یا عزیم یا جبار یا متقدر یا مالک یا خالف یا رازق یا رحمان یا رحیم یا اللہ اللہ اپنی تمام صفات قدرت کی دلائی جلال بادشاہی حیبت جبروت اپنی قوت کے ساتھ جل ہمارے ساتھ ہو جائے گا ساری جنہ کا باطلہ روزہ روزہ پارہ پارہ ہوتا چلا جائے گا اللہ کی تاریخ کیا کرو محلوس کی تاریخ نہیں کرو اللہ کی تاریخ کرو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ کا نغمہ سنائیں اللہ کی حمد دیان کریں اللہ کی تاریخ کریں اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں دیکھائیں سارے محبوب جھوٹے اللہ سچا اس کی محبت سچی وہ محبوب سچا اس کی محبت پہلے سے موجود ہماری محبت سے پہلے وہ ہم سے محبت کر چکا لبنا آدم امی لکا محبت اے میرا بندانا تشتے محبت کرتا ہوں اللہ چکلی بڑی بار خد حقی اللہ کا سنی محبت تجھے بیری محبت کی قسم تون محبت کا چکلی بڑی 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 ب ادھر آؤ نا بکھو کوئی آلاکھ ماں حاضر اے生ک جاتاا يا اللہ اور پھر کہہ یا اللہ اور پھر کہہ یا اللہ اللہ سے قسم آپ ساری رات چیسے رہو اللہ وہ ساری رات جواب دے گا لبیت 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 ماں کہہتی چھپ کر اببا کہہتی چھپ کر اللہ نہیں کہہ اللہ کہہ اور فکار اور فکار اور ہوتا جواز دے گا نہیں چھکے گا تمہاری قبلیت کا جو سرمایہ ہے وہ اللہ ہے اللہ ہے جس کے ساتھ ہو جائے مجھے یہ تام لے گا اللہ کو ساتھ لے گا اللہ سے ممتدک کرنا سیکھو جب نہ آئے گا مجھے دنی تجیبینی میرا گندہ میری طلب میں لگ من طلب میں لگ میری طلب میں آئے گا مجھے پا لے گا اے دکر کریں دکر چک تجھے پتہ ہے جب تم یہ یاد کرتا ہے تو یہ بھی تجھے یاد کرتا ہوں اچھا یہ تو برابر کھا رہا ہے اگلی بات وَعِن نشیقہی بھکرسک تجھے پتہ ہے جب یہ بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں یاد آگو اگلی بات وَعِن نشیقہی بھکرسک تجھے پتہ ہے جب تو یہ بھول جاتا میں پھر تجھے یاد کرتا یا باغوٹ لا یعلم المجبرون عنی اے باغوٹ میرا نبی میرے ناسرمانوں کو بکا کہ میں ان سے کلی محبت کرتا ہوں کہ اگر انہیں محبت کا پتا چل جائے کہ میرے عزت کی قسم ان کا جیر گوڑ نبات کو تنگی کریں چاہتے ہیں ایلی اللہ علیہ ویلی اللہ بہت 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 تو یہ عزتی میں باغوٹی ہی ہے تم متی دور بیا ہے ہے اس کو بہتر ہی دنیا ہے اس کا سار کچھ دنیا ہے اس کی مہیں ہم گردے ہے ہاں صراح پر صلی اللہ علیہ وسلم یا دائیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس بھارت کیا آتا ہے پھشی چاہا ہے ہنی صرح اگر جا ہے یا ہنی لپنی جایتا ہے خرا ہو جاں ستیاں آسہ خرا ہوتے کیا تو تھی آج کہ یہ سارا خوش دنیا لگ جایا کہ خرا ہو تو جاہتا ہے یہ خون جمع نہ جاگتا ہے سبیتا تنیو فتحبن شهدتا فدول اللہ ودول اللہ نشتر لہو وسدحت لیم قویدہ فتجافع جنوب جنعی نبادہ ودعونا رجب من خوصی نسنع فمما رزقنا ہم من قوید اللہين وطیبون السلام فمما رزقنا بیم قوید لا اقام السلام لا انت قوید ما رزقنا من قوید مالانہ ویم قوید بالحقن قویدہ اگارت لہم اقباد دار فدف لہم اللہ انت قویدہ اللہ انت قویدہ انت قویدہ انت قویدہ انت قویدہ ودفر رجب سلاللہ والذی من آه اشبا اولا الكفار رحمہ ادنه سراهم سبیل اللہ انت قویدہ سبیل اللہ انت قویدہ رکعا من لند رسولت اولا اخرین راول شدیا جنو لندو لندو شدید کر رہے ہو شدید سکتر ہو اچھا رہا ہو یہ تدریش کا دوسرا سبب ہے میں جنویں میں چانتے ہیں قاتل ملوشستان کو اول رخہ کردأ سکتر ہیں تو آجانی جاییم ممن سیئے اللہ کا ایتا وقتم اللہ کبھر بکر جایی مناس شئی مناس کی کبھوش اللہ اکبر کبھر سلام خرنیجا باپلے انداری سیسی تنابید تب روش اللہ تسو تاہم باستا اللہ اکبر کبھر سلام خرنیجا قل عمینہ کبھر تب روش لہا کبھر کبھر لہا ساتن اللہ کو منابیدی اللہ علیہ وسلم بکان سوپتنی سابنی سورتہا اللہ وقت مطلقا کی بکان سامنی بسر سامنی ساری سامنی اور ربق ساللہ کہا یا ابن آدم اللہ مردتا سبع من هو خیرد لینی یا ربانبا معنی تو اشت براد خوالی ستوچا بیشنید ہیئے ستو مرتا ساعتی تو فرد ہی شورتتنی لارس او حدیث افتی ہے چیز مرتا ساعتہی مردتا ساعتہی بوزی دیکھنو خوال کر مسئول 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 موسیقی 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 اور جا کریں اخلاق چیز کرنی ہے مہروف والے اخلاق چیزنی ہے اسلام اخلاق چیزنی ہے دائلت کے ساتھ اخلاق نلو تو اسلام خیل کا چیزنی ہے اور دل اخلاق ہے اسلامی ضرورت ہے اخلاق کی تلی کیلی ہے کہ اولیت چیزنی کل کرنی سلمان بن کے ساتھ اخلاق چیزنی ہے کہ عصریت کی نکلو نسانیت کی نکلو صداریت کی نکلو دلوشیت کے بچ کو دخن کرو تکھینی سے بچ کو دخن کرو تنجابیت کے بچ کو دخن کرو شنجیت کے بچ کو دخن کرو دروشیت کے بچ کو دخن کرو لیو دیتے ہیں اگر ان کی توجاتی شبی نمازی یعین کی بجاکتی نردن خلی ساتھ ہو رسخ ہو ناشترین ہماری سشتھ جینا ہماری سشتھ ہے لینا دنی پہل اگلی ہے بلوش کھا جائے اگر پران کھا جائے اگر تنجابی کھا جائے اگر سنجی کھا جائے اگر سوش کھا جائی اگر سناح حدیق کھانے لے ان کو کھانے لے یہ دندگی ہے غلاجت ہے کھانے والے زندگی کے چیرے ہیں کھانے دھو اللہ کی نظر میں دھو کوئی سے براغ دی آؤ ملو دینے سکر اپنے اللہ کو کچھ دیتا ہے سکی دنیا سیکھو ناؤس کرنے سیکھو اپنے مطلب دینے سیکھو اپنے مطلب ناؤس کرنے سیکھو اللہ کا نبی زمانے دے رکھے نوی زیادن ہوں کہ اللہ تبھی عزت دے گا کہ نرشت دے گا کہ نوشہ کرے گا تو ناؤس کرنے سیکھو لے حد ناؤس کرنے شکر ہد دے گا ہد چھو دے اپنا ہد لکھے لکھے غلاج میں بروزن بن جاؤ جو مظلوم بندہ سے مجھے ہوگا چلی چلی پھر کھلا یہ غلوم بن جاؤ یہ نہیں گیا بہتر ہوگیا دینی شکھ سے نہیں دے سکتا آجانی شکھ سے نہیں دے سکتا اور جو مظلوم بن جاؤس کرنے ہوگا یہاں نہیں ملے گا آجانی ملے گا چھوڑا بنيتا رئی ہالکہ دنیدہ ایزدور سرناتی دنیدہ حاج علیس فانی لفت اعرق آلها مدت ایل یمینها فقطعتها و شمالها منعیت اللہ احرامها وانت نبت خمالها فرأیتها محطار امس فزهدت جملك آلها لدنیدہ بھگایتی مجھے اس کا پتہ نہ ہو مجھے بھوڑا لیتی ہو مجھے اس کی خدرمہ ہو اس کی میری طرف خیدہ ہاتھ بڑھایا وہ بھی کار دیا اور یہ بھی کار دیا دائیں بھی کار دیا میرے رد نے کہا اوہ میرا بندہ حرام جو کھانے میں نے حلال کبھی اٹھا کر مار دے اے اللہ میں اس حلال کبھی ضرورت بتا کر ملنے اس سے زیادہ بھی ملنے حرام کے حرام ہے اپر میری بیتھا کہ میں خود بری جسین ہے غریر ہے حقیر ہے غلول ہے خقیر ہے میں نے کہا وہ دنیا کو اپنے خود اپنے پاس رہی جسے تشویش آئی آخرت کہیئے اسلام بھائی نہیں گئی مسلمان ملین یعنی مسلمان احلاق سے بھکار کریا مان کرنا سیکھیئے اور بھائی جو ماس کرتا لگ اسے ماس کرتا آدمی چار اپنے گھر شامiek جلدہ پارا اتنان جلدہ سلا جاتا ہے اے اچھائے ایک بڑھائی ہے برادر سلا جاتا ہے دور さی تشویش دور سلا آکا ہے ایک اشاریہ اوز بہترین ہے بہتر صحابہ شخرا رکل انہیں سب سے بہترین جس کو دیر سے گھتا ہو کر جنگی چلا جائے وشخرا رکل انہیں سب سے بہترین جس کو جنگ گھتا ہو اور دیر سے چلا جائے ملکان رکل کنکو چھت شدی بات ان کے قتل ہو رہی ہے چھت شدی بات ان کے لائے درکھا نہ رکھائیو کل چاند کریم سب سے پہلے قتل کو پشاری لگی نموالی روزہ ہل زکاة عبادات کا ہے اس نے نماز کا لئے لیکن ایک حقوق کی ایک حقوق کی چشاری ایک حقوق العباد کی چشاری حقوق العباد کی چشاری سب سے پہلے قتل مقبول کے جرمان قشل ہوگا مقبول اپنے سر ہاتھ میں لے تو آئے گا اس کا عقوق پر ہوگا اور انہیں اللہ کے عرش کے دیشے صوبہ کرے کہ لگا اللہ یہ میرا قتل ہو کہ پوشن جو سن پتل کیا جو سینو ٹھمنٹ کیا کا表 کتل کیا اور only آدم دیکھ شatی جو سن پتل کیا کھا پتل کیا کھا پتل کیا کھا پتل کیا ایک اعطا۔ بسکہ مابیعا یا کھا ف monی گیسiu کیملکت ہم یاridge میرکو Southernagu why اور مطمئنی میکنم کو شاہ движ umدین مدین سے ہوجود محزم ١ انتينیوں کو ہ��� بنائی موسیقی 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 مجھے 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 مرینی moment؛ کو جا کر رہاں یہ شکر یا ہے یہ کیا ہے تو یہ ہے جو کہ وہاں موسیقی 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 ٹارکی کا جوچ élی کیا ہے موسیقی موسیقی ہے کہ موسیقی 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 جلندے لیکن میں ہوجist ہوتا ہے کہ گ01 کے ساتھ جنب میں ہے نماغیتے ہوتا ہے یہ دوچgame مالتیا ہے جلندے ہوتا ہے آپ نے اس لئے بھائیا สٹوسے جاontonہ میں ہے indo spectacular آپ نے کہا ordersے گا ہے؟ ، آپ اور ساتھ اورavil پاس такOM مجھے کے لئے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 جان گائیں جب ایک سب برانی جلے تو تابری جائیے حضرت نہیں جائیے اخلاق شہیے جب میں بتائیے نماز شہوئے بھکر شہوئے سلالت شہوئے محضر کو ایک خط شہوئے خضیعت کے ذکر پاس اخلاقی ساریتا تو بھائیو جل کو بات لگے تو بھائیو اور اپنے بتاؤں ویدن جائیے آج کریں محضر جائیہ محسن رک lleva تو بھائیو جائیہ تو بھائیو جائیہ موسیقی